السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدر اللہ الحمدر اللہ وکفا السلامنا دائیم تعاونوا على الدر والتقوام ولا تعاونوا على الاسم والخدوام ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا یعندزین آمنون سنو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جتنا استماع ہے نا میرے کل تسی لکھا سک دے ہو کہ تسی درود پاک پڑھ لوں تو اللہ بن منگیں سب کچھ عطا فرما دے ہو میں نے ایک بند نے سوال کیتا تسی درود پاک پڑھ دے میں کہا جی پڑھ دیں کہندہ جی کنی برا میں ایسی نماز چے اگر چار رکھتا ہے تسی دو دفعہ پڑھنے کہندہ جی ایسی تے ایک دفعہ پڑھنے تو تسی کیوں دو دفعہ پڑھنے تو میں ترہ دماغ ٹھیک ہے پہلے آنا ہاں پڑھ دے نہیں جی انہوں پڑھ نہیں جی انہوں کیوں پڑھ دے بھی پہلے آن دے پڑھ دی نہیں کہ جی میں داست دیتا ہے بھی ایسی دونوں عطا یہاں چے درود پڑھنے تو کہندہ جی انہوں ایسی دو دو چھوڑا کیوں پڑھ دے دیکھو نا دنیا نو کسے پاس سے جناب بندہ راضی نہیں کر سکا آن دے نا کھوڑیاں تو کوئی بندہ پہ اوپ ہوتے کھوتے تھے بہنگے تو وہ چال پہتے وہ پرہاں فتح پر لگے ایک بندہ کہنے لگا یار کڑے ظالم نے بیز بانتے دو بیٹھے تو پہ وہ آن دا پتر لوکی گلہ کر دے میں اتر جانا تو وہ نور پر جاگے اتر پہ تو وہ نور پر تو اگے گئے دولے آلے تو وہ بندہ بے کے آن دا کڑا پتر بے ادبے پہ وہ پیدل جا رہے تھا آپ اتر بیٹھے وہ آن دا بھ لوکی گلہ کر دے میں پیدل اٹھا تو بھے وہ جاگے جناب بیالا بائی پاس تے بھے گیا پہنچیا نا پڑا کسور سٹیل باغ تھے اوے ایک کے آن دے یار کڑا منڈا بے ادبے پہ وہ اوپر بیٹھے پیدل جا رہے تھے آپ اوپر بیٹھا ہیں ہون پہ انہوں آن دے نا کڑا یار پیوہ تھے ظالم ہیں مسوم بچہ پیدل ترندیا تھے آپ اتر بیٹھے اونا دو مانے نا جڑا پیدل ترنا شروع لے آنی جاگے ایک بندہ مل پہ کہن لگا یار کڑے بے واکو انہوں نے کھوتا ویلہ جا رہے تھے آپ پیدل جا رہے ہیں ہونہ دو مانے نا سیرتے چوک لیا جناب موڑے ترہا کھلے آنی تے پرنس ہوا حاصل لنگے نا تو انہوں نے یار کڑے بے واکو انہوں نے کھوتا موڑے ترکھے آنے آپ پیدل ترندیا ہونہ چلا کے جا کے پران اوپر لاہور سٹیا ہونہ کہہ دنیا کسے تبھی راضی نہیں گیا کسے امرچ نہیں راضی بندہ بندے نا راضی کرن طور پر نہیں کر سکتا میں اکثر لوگ ویکنے جڑے اپنے جمن والے ہیں تو بھی راضی نہیں میں نا آج جی ایک بندہ دستندیا سی میں لاہور سانگ کسے جگہ دے بیٹھا ہونہ دا میرا پتر میں نا آنہ دا ہے میں انہوں کیا اپنی پہنے دا کوئی ویاویو کرو اے میں جمیہ اے ہو جے بات تمہیں اس دنیا چنے میں احران ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے جمن والے ہیں تو بھی راضی نہیں تو میرے بھائیوں میں انہوں کیا بھی ایسی دو دفعہ درود پڑھنے تے کہندہ جی تسی دو ورا کیوں پڑھ دے میں کہا پہلی اتا ہی آج درود پاک بتا دو پڑھنے جی تیسری آن تو پہلا ماہ و تاجے دو تے کامدیاں لکھینیاں جانگی ہیں میں دو تے کامدیاں لکھینیاں جانگی ہیں تے وہ دے نال دے جڑے بندے سی انہوں سمجھ آگی کہندہ نے یار ہے میں مولوی چوٹ بول دے جڑا دو ورا پڑھے تے وہ منکرے تے جڑا کامرہ پڑھے تے وہ منہ نہ لائے تے وہ ڈائی چوٹے تو میرے بھائیوں جنہیں بیٹھے میرے کو لکھا لو اے کدھر سونڈالہ بیٹھا ہے بھئی واس ڈبل نہ ہوئے میرے کو تسی لکھا سکتے جنہیں بیٹھے ہو کہ تسی درود پاک دا وظیفہ شروع کر دو تے اللہ انشاءاللہ بینا منگیاں سب کو شتا کر دوے گا درود پاک پڑھے کرو کسرت دے نال آج جنہ استماع ہے نا میں ویخدہ جڑ جڑ کے ملوک بیٹھے میرے بزرگ بیٹھے اور پورا کھڑیاں ہی آیا اللہ قبول فرمائے اور مسجد جڑی یہ یہ ترخانہ علیہ اور ترخانہ دا ذکر اللہ نے قرآن چلے آندہ ہے جڑے اللہ دے نبیانو بچان دے اندر مدد کی تیجنہ حبیب نجار نے وہ ترخانی سی جدہ انہیں ویخدہ نبیانو شہید کر لگے وہ دسن تو رفے آندہ اس مسجدی طریق قرآن چلے بھی مل دی ہیں آج جنہ لوارا علیہ تو ترخانہ انہوں کہیں دہنے آندہ لفظ جنہ مرضی بدلی جاؤندہ مغلت لوار ترخان تینے ایک کو کوشی نہیں انجھے لفظ بدلے نہیں آندہ جڑا بھی یہ تیسا کام کرے نا لکڑی دا تو او جناب اللہ اس سے کھاتے چیائے گا تو میں تانو سمجھانا ہے کہ تسی میں نے ایک دفعہ درود پاک میں چاہنا میں میر ہو جانا تسی چاندے نہیں مولوی میر ہو میں چاہنا کہ آج میں تاڑی مسیطوں میر ہو کے جانا تو میر کس رہا ہونا ہے جدہ تسا سارے درود پڑھنا ہے جنہ تانو سواب ملنا ہونا میں نے کلے نو سواب مل جانا ہے یہ دے چیتے ہم میر کرو گے نا وہ جی پاہنے نہ کرو اور اے کامجد امیر مولویوں نے کرنا چاہیے دینا میں نے ایک بندہ آندا مولوی جی اے مولویوں کو مال بڑھا ہوں دا ہے میں کہا درود بڑھا پڑھ دے تو ہی پڑھا کرو اللہ دوے گا انشاءاللہ مگر شرط ہے کہ نیتوں پڑھو بندہ بندے دی مننے تے بندہ مان نہیں تے درود پڑھنا ترشوالے دی ڈیمانڈے جڑا ہو دی مننے پھر رب بندہ میں ہی ہو دیاں ماننا ہے جو میں آجرہ پاگ نے پانی نے کہا نا زم زم رک جا تے پانی نے کہا مالک چلے آ تیرے آڈرنا تے انز آجرہ کہندی یہ رک اور میں آجرہ بھی تے میری مان کے بیٹھینے جڑا پھر ساڑیاں مننے پھر ہو دیاں ہمیں منویاں پہ دیاں تے تو انہیں دے کہندے رک جا یہ دا مطلب ہے تسی راب دیا جو مان کے درود پڑھنا ہے تم انہیں امید انہیں اٹھن تو پہلنا ہی تے کرم کر دینا ہے مل کے پڑھو جو میں آواز دمات دے اللہ جاندہ اینج بولنا جو میں بلال کولیاں تے بولیا خبیب سوری چڑھ کے بولیا ہاں اینج بولنا ہے تے ایک گا لکھ لو سردی سردی کوئی نہیں ایک کندی ہے تھنڈ لگنی ایک کندی ہے تھنڈ پہنی جے تے تسی ہوئے بلالی تے بلال نو کولیاں تے لیٹ کے سیکھنے کچھ نہیں کیا بلال کہندہ اگا تے سیکھا تے گچھا کسی اور دا تیرا واہ ہی نہیں پی آتے آج پالے نو بھی پتا لگے پالا ہوں جے بچیاں دا سالہ ہوں دا بڑیاں دا پاہی ہوں دا تے بڑیاں دا جواہی ہوں دا اے بڑے بندے دے چلو پالے دی عزت کرنے کیوں کہ انہوں پالا لابسا گدہ ہے کیوں جی بابا جی بیٹھے ہیں انہوں جوانیاں ترہ عزت کرنے پہندی یہ پالے دی بڑے بندے نو پیڑ لپور کے رکھنا پہندہ ہے تے جیڑے اے تسی جے نا بچیاں نو تے جواناں انہوں تے پالا کہندے کوشنی تے جنہیں بندے بیٹھے ہونا ذرا پتا لگے آج سردی نو کیا زور دے نوکر آئے نو اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد اے نوکر چنی واز آئی سارے درودہ لے بیٹھے ہو لیمی میں ویکھنا چاہتے ہو واز کا ٹائی ہو برودہ لے ہونے نے پھر آج آج پتا لگنا ہے جی تے پڑھو گے تے پھر درودہ لے نہیں تے برودہ لے اے آج ویکھ لوگا جنیاں میں جنشیاں بیٹھے ہیں نا وہ نہ بھی لکھنا ہے کہ درودہ لے نہیں تیرا واز آوے پتا لگے یار کیوں میں کہنا ڈبل نواز ہو گئے کدر گیا بن اللہم مبارک محمد و علی محمد دیکھو نا تُسا پڑھے ہیں درودہ ٹھانڈ پہ گئی تے انشاءاللہ ایدہ سواد او دن ہو نا جدن نبی پاگ نے آزے کاؤسور تو اپنے ہتھانا الموچ کھانڈ پائی ہے تے جیڑی یو کھانڈے ہیں نا وہ آج تاک کسی نے چکھی نہیں گیا دو دن اللہوں زیادہ ہو چٹھی ہے تے شہ دن اللہوں زیادہ ہو مٹھی ہے تے پھر پتا تے او دن ہی لگنا نا جدن چکھنی تے کئیانوں او دن ہی ہوتھو موڑا میرے جانا ہے انہوں نے اگے دوار ہو جانا تے جیڑے پڑھنگے درود نبی پاگ پانڈے آنا نہیں اپنے آتھنے لے ہو آتھنے جیڑے لکڑی نا لگے تلوار بان جاندے امہیں ماں پت دی بکڑی نا لگے تے اٹھارہ سال دو دی سبی لگ جاندی ہے او نبی پاگ دے یدین پاگ تے جیڑے بندے نے چاندہ ہے کہ زور دے اتھانل میں اوزے کوسر دا جام پیما تے پھر اے درود پڑھ لینا چاہیے دے ایک دفعہ جدو میں شارہ کرا انہی اچھی درود دی چھالا ہے کہ منو پتہ لگے کہ اہلیانے کھڑیاں شہر اے کوفہ نہیں اے میرے محمد دے وفادارا دا شہر ہے اللہ کیا ہمیں بکواس کر دے رہے ہیں دنے جی اپنے موہں کھڑیاں چی رہنے لے بندے کہنے جی ساڑھا شہر کوفہ ہے بے وفائی کی تیسی ہے کہ تسی آپ نے کتنا تشبیح دین دے رہنے جی من تشبہہ بے قوم انفاہو امن حضور نے فرمایا جنہ دی ریس کرو گے جنہ نہ رہو گے کہ آمتنو انہ دنہ لٹھائے جاؤ اکثر اہلیانے کھڑیاں میں دو سار رہا ہے میرا تجربہ ہے اے کارڈ بیتی اندھی کہ جاگبیت اپنے موہں اے تھو دے بندے کہ اندھی اے بہت بڑا گلت جملہ ہے انہو ٹھیک کرو بندے اندھی اللہ نے اپنے اتھانہ بنایا تو میرے بھائیو آتا انسان دیاں بدلنیاں چاہی دیاں بندے نہیں بدلی دے میں اکثر مسدہ مالے نو کہنا ہوں مولوی نو بدلیاں کرو مولوی جڑا دجاونا ہو کڑا جبریلی امین دی لڑی چوں وہ گولو دے سینیاں مولوی نو کہو مولوی جی آتا دی آتا چنگی نی بدل لو اسی پھیرتا دی نالی تے کام سیدھا یا تے دسونا بھی عدوباد کو عصرہ پھیل دی لڑی چوں ہونا ہے یا میکہ پھیل دی لڑی چوں ہونا ہے کھونا تے ہو بھی یہ نا چوں وہ بولو تے سینگ پائیسلی میں جی نہیں جنہیں بیٹھے آئے کاری صاحب زکریہ صاحب میں اگے تھے درس دینا ہے صدق کاری صاحب یہ تھے امام سکھتیب صاحب آج بھی آیا تھے یہ اللہ کرے یہی رہن کہ وہ انشاءاللہ یہ میرے پراہان ہے نا اللہ عمر چی برکت فرمائے ہونج ویسے انہوں کھوڑیاں جو کو کٹ نہیں سکتا انہوں کو اپنا ڈاویے گا ہے اللہ اللہ عمر چی برکت فرمائے گل کہندہ مقصد تا نو سمجھایا ہے کمی کرنے چا کتر تھی یہاں گلتی کرنے کروں کٹ دے انہوں نے یہاں آتاں چینج کر دے کہ نہیں پوتے انجنی انج کرنا ہے انجنی انج کرنا ہے جیڑا کنون کار چلاؤنا ہے اوئی کنون لا پینڈ کرانے نہیں ہوندے کار کرانے ہوندے بولو کدی پنڈا نو کرانے کیا کسے نہیں پنڈا نو کرانے نہیں کہا کار کرانے ہوندے انجن جتے یہاں ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتے یہاں ایک کملا انہوں سمجھاوے کیڑا گلت سمجھاوے نا بندی ہیں جتے ساری کملا ہو جن تو پھر گلت نہیں نا بندی ہون میں جتے اشارہ کرا ایک رہاں ضرور پڑھ لو پھر میں اپنا موضوع شروع کرنا بڑا پیارا موضوع نا دیتا میرے زمیں لگایا اللہ مبارک آلہ محمد محمد ماشاءاللہ اللہ عمر چے برکت فرمائے اللہ تیری عمر چے برکت فرمائے تے تھنڈی وہاں چے رہویں سردیاں چے گرم وہاں چے رہویں دو میں وہاں چاہی دیا نا جے میں سردیاں چے کمہ بھی تانو تتی وہاں نا لگے لوکیاں گھرمہ اللہ بھی خرین نمونیاں کرا ہوئے سانو ہے نکال سچی ہے اللہ کو لبھی ایک تھنڈا عذاب ہے ایک گرم عذاب ہے تے اس پاس تے یہ گرمیاں ہونتے ہو دو دعائے منگنی چاہی دی اللہ تانو تتی وہاں نا لگے تجھے تھنڈو بھی نا تے کہنا چاہی دا اللہ تانو تھنڈی وہاں دا بلاوی نا لگے دو میں دعائیں دو میں یہ عذاب نے تے دو میں اللہ پاک ان عذاب ماں تو مفعوض رکھے مہا بارک تالہ ابراہیم آوالال ابراہیم انہ کا حمید مجید ربہ ایک ہی نیری کھول گئی تیری خلکت تے نو پھول گئی ربہ ایک ہی نیری کھول گئی تیری خلکت تے نو پھول گئی تیرے نبی دی امت رو لگئی ویچ کسور دے لوکاں بیکھیئے کچرے تے زینب رو لگئی ربہ ایک ہی نیری کھول گئی تیرے نبی دی امت رو لگئی ویچ مردان دے لوکاں بیکھیئے مسلم دی بیٹی رول گئی ربہ ایک ہی نیری کھول گئی تیری خلکت تے نو پھول گئی جے خلکت اللہ نو پھول گئی اللہ جاندہ کوئی بجری ڈریک نہ بالے جے خلکت اللہ نو پھول گئی بندہ چوری نہ کرے جے خلکت اللہ نو پھول گئی اے دکانہ تے کیمرے نہ لونے پہن جے خلکت اللہ نو پھول گئی گلیاں بزاران دے اندر نوئی بندہ بوا مار کے نہ سوئے جے خلکت اللہ نو پھول گئی اے مسلمان دے بستیے بینکان دے گئے کدی بھی گاڑ رکھنے نہ پہن کدی بینک نہ بنونے پہن جے مسلمان نو رب یاد ہوئے اللہ جاندہ جے خلکت اللہ نو پھول گئی کدی بھی بیٹیاں دا ہاک نہ کھو مارے اگر جے خلکت اللہ نو پھول گئی کدی بھی مسلمان اپنیاں بیٹیاں دا ہاک پھترانوں نہ دے وے اگر خلکت اللہ نو پھول گئی کدی بھی کوئی سودھ نہ کھاوے اگر خلکت اللہ نو پھول گئی کدی بھی کوئی چھوٹ نہ بولے خلکت اللہ نو پھول گئی مسجل چے بیہ کے کوئی چھولی نہ کرے خلکت راب نو پھول گئی مسجل چے بیہ کے کوئی گلہ نہ کرے خلکت راب نو پھول گئی تھانے چے جا کے کوئی چھوٹھی گوائی نہ دے وے دالت چے جا کے کوئی چھوٹھی گوائی نہ دے وے خلکت اللہ نو جے پھول گئی کدی بھی کوئی بندہ کسے دی خاتر چھوٹ نہ بولے خلقت اللہ نو جے پلی ناوے کوئی بندہ بیکے کسے دوسرے بندے دا گلا نہ کرے خلقت اللہ نو پلی ناوے کسے دا ظاہر باتن جنابے اللہ دو نا حمل کولتے فیل چے تزاد ناوے خلقت اللہ نو پلی ناوے کوئی بندہ زمیدارے چہرہ پیری نہ کرے جے خلقت اللہ نو پلی ناوے کوئی آر تھی دا نہ لائے جے خلقت اللہ نو پلی ناوے کوئی پلے دار دا نہ لائے کوئی دکان دار دار نہ لائے کوئی ڈیٹاں گزریاں چیزاں اکس پیریاں نہ ویچے کوئی لگی دال ویسن بنا کے نہ ویچے کوئی بندہ رشتے داران دا حاک نہ دباوے کوئی کسے دینی تے کفزا نہ کرے کوئی بندہ سولنگ دا مال نہ کھاوے جے خلقت اللہ نو پولی ناوے کوئی بندہ اپنے رائے دا مال نہ کھاوے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے دفتر دا کم کر دے پہنے دفتر دا کم کر دے پہنے آن والے نے کیا جیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندے والیکم سلام جیت سناو تاڑے بچیاں دا کی حالے حضرت نے فوراں پہلے دیوہ بجایا اے جی پھوک مار کے نا دیوہ وڈہ کر دیتا کہندے پھئی اللہ دا شکر ہے میرے بچے بھی ٹھیک نے بیوی بھی ٹھیک ہے کاردہ نظام بھی سونا چل دا ہے کہندے حضرت ایک سمجھ نہیں لگا جدو میں تاڑنا گلک کی تھی تو تسی دیوہ جاگدہ پہا سی تسی بجاہ کے دیوہ وڈہ کر کے میرے نہ گلک کی تھی کہندے نے اے دیوہ سرکاری کاملی بلدہ پہ آئے سرکاری خرچتے بلدہ پہ آئے کاملی سرکاری کا ریاست ہن تو میرے نجی معاملے میرے کاردی گل پچھئے میں دیوہ بجاہ کے تیرنا گلک کی تھی اینا نو رب یاد سی اینا لوکا نو رب یاد سی ہے جتے مسیطے پانچ بیٹھے اندھے نے ایک دو دیوہ گلہ کر رہے ہیں اندھے ایک اٹھ کے جاندہ چار ہوں دے خلاف لگ پہیں دے جنہ مسیطہ چا بیہ کے انہوں نہیں یاد رکھنا بار والے آتے تھے گلہ ہی کوئی نہیں بار والے آتے تھے سوچ ہی کوئی نہیں جنہیں نماز پڑھ کے مسیطے بیہ کے چوگلی کرنی تے گلہ کرنا ہے اے شیر جڑا میں پڑے ہیں نا پورے معاشرے دی جنابی اللہ میں دے جنابی اللہ تصویر لین دیئے اور میں گناہ بھی دیتے ہیں کچھ چیزیں تیرے سامنے لگا تار اور اوہ ساریاں گلاندہ نچوڑ ایک گلچ جمع کرتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماندے نے جدو تُو میرے نہ لاکے سلام لئی اوہ میرا تیرا اخلاقی فرض سے ایک دودھا جواب دینا سرکاری کھاتے جو تیل بلدہ پیاسی تُو میرے کاردی گل پچھئے میں دیوہ بجاہ کے ترنا گل کی تیز ایسی ایماننا لوکاندہ اللہ جاندہ شیر پلا نبی قیمتی ہے ربہ ایک ہی نیری کھول گئی ہے تیری خلقہ تتے نو پھول گئی ہے تیرے چاہی کمی نا میں پرسوں وزیر آباد چور دن تغریر کر رہی ہا سا تے میں آنکھیں بھی ٹالیاں نا پٹیا کرو نیران تو ایک بابا آندا تیرے نالی ایک بیٹھائی میں آگا بابا میرے گال پواں ہوا ہاں اللہ جاندہ ہے جی بیلکل ایک دجا نہیں بیکھنا صرف اللہ نو سامنے راکھ کے تُسی ہاں شیر پڑھنا ہے جیڑا میں تنو پڑھا ہون لگ گئے ہیں کیوں بھی خلقت راب نو پلیئے کہ نہیں پلیئے ایسے ٹم تُسی کنیں معاملے بیندے جیڑا نوٹ کتے نہ چلے ہسی مسیتے جمعے جے چلائیئے ہیں میں صحیح ہیں اللہ جاندہ سچی گل ایسے اڈا میار بن گیا ربہ ایک ہی میری کھل گئیئے تیری خلقت تنو پل گئیئے بیچے کچھرے دیسان ہمیں کھئیئے مسلم دی بیٹی رول گئیئے ربہ ایک ہی میری کھل گئیئے تیرے نبی دی امت رول گئیئے حرض کرنا چاہ رہے مسلمانو آؤ امام نمیانو ماننے والو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا سندرال تہار دی تو ہینو اصاب نبی دی تو ہینو بھئی ایک کام کر ذرا ایک کو کام کر ذرا لکنو سمجھا حضرت امام امام مقام دینا نمیانو ماننے والو میرے مدنی دائیدار حلیمان درائیدار دا کلمہ پرنوالے ہو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرال تہار دی تو ہینو اجڑی میات کریمہ پڑی قرآن کہندہ برائی دے کمانچی کسے دا ساتھ نہیں دینا ہو ایک اتنا بڑا برا کم ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی دا حاک مارے او دے چھ دوسرے بندے نو گوا پالاوے خلنان اللہ ہوا اینہ راجی ان عرض کرنا چاہ رہے ہیں کنہ بیٹیاں لیزامت بننا ہے میرا نبی تے ہوئے جیڑا قرآن کہندہ پی آواما ارسلنا کا اللہ رحمتن العالمین میرا نبی تے ہوئے جیڑا رحمت عالم بن کے آیا وے ہوں اپنیاں جمعیاں لیزامت بن گئے انہان اللہ ہوا اینہ راجی ان کتے میں نو شاپ دلگنی یاد آگے سید قرآن پہ اپنے لگے مجمع بیٹھائے سید نے قرآن پڑے آنکھا میں ڈلیاں تے دلوی ڈل پے آو ایت میں پڑا دردہور میں تُو پڑے دردہور پر جے بے اولاد پڑے تے سنے درد کو جو ہورن دینے سید قرآن دردہور نے تُو پڑے دردہور نے سید عبدال گنی شارہ مانلا قرآن پڑ رہے ہاں دینے لوکو مائی باپ قربان ایس میرے وی نورب نے تیہیں تیہیں دیتیانے ایس میرے وی نورب نے پتر پتر دیتے نے ایس میرے وی نورب نے رلوی بارش پائیے پر سید نے قرآن بات چلے کے اپنے وال شارہ کیتا ہے آج جڑی قرآن دی ہے تے یہ میرے وال شارہ کر دیئے آدینے لوکو آئے کب درگنی ہے جدے کلتی بھی نئی تے پوت بھی نئی اسمان والمو کر لے آو آدینے رب آو میں آئی تک تیرا گھلانے کیتا ہو تیاں دے وے پوت دے وے وہ صدی رضاں کو جو ہنہ دے وے ان کو چھے داؤ حرض کرنا چاہ رہے ہیں آج بھی کئی باد بخت نے جڑے بیٹیاں پیدا ہوں تے نوہاں نو جین نہیں دین دے بیٹیاں پیدا ہوں تے بیویاں نو جین نہیں دین دے بیٹیاں بیٹیاں پیدا ہوں خلا جاندہ سساندھے موہ تے باراں ماہ جاندے میری یہ پہنے سوچنا حضرت سلیمان پیغمبر دی روائے دے مطابق ایک روائے چھے حضرت دیاں سو بیویاں ایک روائے چھے تین سو بیویاں نے سات سو لونڈیاں نے سلیمان پیغمبر بھکدہ نبیے جدا باپ نبیے تے بادشاہ ویے آپ بھی نبیے تے بادشاہ ویے تھے اوہ سلیمان پیغمبر ہے اللہ جاندہ ہے میرا آئی تھے کلیانو میں وہ کہا جے باپریانے کوئی اببو کہہ کے پیسے ممنوالہ ہی کوئی نہیں میرا میں لابی کدھی کدھی سوئی نہیں اے باغلی مسجد سامنے کا کوٹھی بڑی ہے میں جمعہ پڑھا کے نکل دا ہوں نا ساں کئی ورہاں دیل چھے دوا نکل دی سی اللہ ایسے کوٹھی والے نو لہا دے دے وہ کنے کمرے بنائے وہ چھے دنوالہ ہی کوئی نہیں کئی ورہاں کانڈ پچھے میں دوا دے نا ہوں نا ساں میں گڑی چھے بین ہوں نا مووے دے گے گڑی میری لگی ہوں نہیں میں بین لگے ہوں نا کئی ورہاں ہوں دی کوٹھی دے گے چھے میری گڑی کھڑی ہوں دی سی میں دوا کرنا نا ساں لہاں ایک کوٹھی چھے رین والا بھی کوئی دے دے گل سدھی ہے نا دیر دوا ہو جڑی کانڈ پچھے منگی جاوے اللہ پاک جنہیں بے اولاد نے سب نولاد عطا فرما مرض کرنا چاریاں گل بڑھ کئی دے نے جنہ کو کمرے بڑھے نے ویچ نوان لیا ہوں لی پتر کوئی نہیں تے کئیان دے پترے نے نے رکھنواستے کمرے کوئی نہیں یہ نا دیا مرضیوں دیا تکشیمہ مرض کرنا چاریاں تے آن میرے وال آس اللہ نہیں میری پہنے انہاں نو پوچھ جڑے آن دے نے ایتھے میں حجرہ شام مکیم دے لاغے تغریر کرن گیا میرے قبلیے وہ دا دو سو قلعہ زمین دا پتر بھی کوئی نہیں تے تھی بھی کوئی نہیں آن دے مدنی صاحب دوان کر رب پتر نہیں تے تھی دے دے دو ماں پرامان دی اولاد کوئی نہیں اللہ دیا مرضیوں عرض کرنا چاریاں مسلمانوں آج مسلمانوں نے بیٹیاں نو زامت منے آئیں جی بیٹیاں بوجھ بن گیاں زامت بن گیاں نہیں اگر جے بیٹیاں زامت تے بوجھ اللہ پاگ نے قرآن چے جتے اولاد دا ذکر کیتا ہے سب تو پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ پاگ نے کالی بیٹیاں تو شروع کیتی ہے اگر جے مسلمانوں بیٹیاں زمین زامت تے دیاں اللہ قدیبین آپ جی دنیا چے اپنے نبیاں نو دین دا بلکہ میرا نبی تے رحمت عالم بن کے آیا ہے مجسمہ رحمت مصطفیٰ بن کے آیا ہے میرے نبی دا جسمتے ہے بیسے رحمت بیسے برکتے اللہ اپنے نبی نو چار بیٹیاں قدیبین آتا کر دا ہوں میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں آج کھڑیاں دے اندر اوہ لوگ مجودنے جڑے مکہ چے زندہ تیاں ناپ دے سن فرقے نائے وہ ناپ دے دے سی یسی زندہ لاش بنا دے نے لیتی یہ سیک کے مریں گی تے ہٹکورے لیلے کے مریں گی یاد رکھیں گی کسے مسلم دے کارچ پیدا ہیے نان اللہ ہوا انہا لہ راجعن اوہ مکہ دے ظالم کونسی عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الانبی آلو ماننے والو میرے کمنی والے محبوب دے سامنے تیاں کلبی آنکہ عرض کر دائے اے مہ آزاد دے کاجل والے آسونیاں محبوب آؤ آقا جی آقا جی آقا جی اے کمنی والے آسونیاں محبوب آؤ تاڑے قدمہ تو مہ باپ قربان ہوئے اے مہ آزاد دے کاجل والے آؤ سونیاں محبوب آؤ ایک گناہ مینو کھائی جا رہے ہیں کیا میرا مالک مینو ماف کر دوے گا ہوں سرمایو میرے بچے بول تیاں کلبی عرض کر دا پیا سونیاں مکہ دے اندر میں آنکہ جی گھر تو بار کامنو جا رہے آسا ہوں میں اپنی بیوی نوں کے اللہ والے اللہ نے مید لائی ہوئی ہے جی رب پوت دے وے تے رکھ لہویں جی تی دے وے تے زندہ مار دے نہیں مگر جدو میں چلے گیا ہوں میری بیوی نے اس بیٹی نوں نہ ماریا ہوں بیٹی جوانوں لگ پئی جدو میں واپس آیا ہوں ننی زبان تو آنگی ابو جی ابو جی ابو جی او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میری بیٹی آجناب جی بول گلنہ لالے ہوں میرے دل چے بیٹی دے پیار دا اک ستر گیا ہوں میری آنکھاں چے پیار آگیا ہوں میں گلنہ لالی میری بیوی وے کے خوش ہو گئی کہ خامد نے میری تینوں قبول کر لے آئے بیٹی نیاں ہوں دی نیاں بڑی نیاں سونی آنے بیٹی نیاں ہوں دی نیاں بڑی نیاں پیار والی آنے جدو بابے نے گلنہ لائیا ہوئے میرے کمنی والے مبوب نے پرمایا پھر کہندے سونیاں جڑی گلی جاو میں نوں مکہ والے کہندے لائے پی اے تینیاں والا آگیا ہوئے آج بھی پریچ اونا دی نسل دے بات میز بیٹے ہوں دے نے جڑے تینیاں لے آنو آن دے نے یار تُو لف جا تینیاں لے آن دے سرنی میں آن دے نے آج بھی بیڑا میں پری آن دے لوگ وے کے نے آن دے تینیاں لے آن دے سرنی میں آن دے نے یار تینیاں لے آنو لفنا پہندہ ہے جھو بگے نہیں مرے آن اگر تینیاں لے آن دے سرنی میں آن دے رب نبی آن دے سردار نو کدیوی تینیاں نہ دیندہ میں نے گندے لفظ اجاد کر دی تینے پھر گندے جملے اجاد کر دی تینے تو تیاں والے آنوانا سیرنی بھی ہوں دینے اللہ جاندہ وے آج بھی بات میز لوگ نے آن دینے تانو دالتا چرول آنگے لوگ کو تیاں لے آنو ترول کے کرنا کیے ماں پہ تیہو دنی رول جاندے جدن تی جم دیے سکول لین جانا چھڑنا نا ویس سال سکول چھڑن جانا لین او نا ایکو خالا جی دا وارا نہیں تیاں نو ویڑا پہلنا کوئی خوکھا کام نہیں گاؤ اے لفظ دا پتا تے ادن لگے گا جدن تیڑ دے جمیاں نو جوان کریں گاؤ جدن تیڑ دیاں جمیاں جوان کریں گاؤ آج بیٹی رحمت دا موضوع لکھنے والو ناصر مدنی کا شور چایاویں اہلیاں نے کھڑیاں شہر دے گئی اور مسلمانوں دے شہر دے اندر آیای مسلمانوں آج دس جاوانگا تیرے دل چھے بیٹی دا پیار بٹھاوانگا تیرے دل چھے درد بٹھا کے لے کے جاوانگا جدن دیاں کل بھی ارض کر رہے آئے سونیاں ایک دن لوکانے میں نو بولیاں ماریاں آدھے تلوار دے پھٹ مل جاندینے تیر دے پھٹ مل جاندینے پر زبان دیاں بولیاں مدیاں نو مرند مجبور کر دین دیاں سونیاں ایک دن لوکانے میں نو کیا بیٹی والا آگیا ہے اللہ جاندہ جوی کھوڑیاں چے کئی بات میز واس دینے جڑے بیٹیاں والے آنواں دینے تیرہ تینیاں نی کھانا ہے تیرہ جوانیاں نی کھانا ہے شرم نی آن دی دنیاں دے تے گال کر لگیاں تینیاں کیاں ماں پیاں تو جدہ آؤں دیاں تُو آنا ربا پوت دے دے سونلا تے آننا جے نئی اونے دیتا تے او دی مرضی ہے پر تُو تینیاں نو بگانا تا نکے نائے آدرا تیرے سامنے نقشہ رکھ دے ماملن بیانو ماننے والو جنانو تُو جدا کیتا ہے میرے نبی نے کیا فاطمہ میرے دلدہ ٹکڑا ہے ایک پتر دے بارے میرے نبی نے عدیث بیاننے کی تی بیٹے دے نبی پاک دے تینس ایک پتر دے بارے بھی نہیں کی نان اللہ اے ہوئی نا لہرہ جنا جو میں کنیاں چیزان دی سلا کرنی ہے جیڑے معاشرے دے اندر لفظ بولے جا رہے نہیں آدھے جی تیرا تیاں کھانا جوائیاں نے کھانا ہے تیری اینی حصہ لگی ہے تے کھانا تے جوائیاں موجاں کرنیاں جوائیاں نے نائج دے بکواس کریا کر ایک بکواس تیرے کیتی تے پانی پھیر سک دی ہے یہ تے میرے داتا دیاں مرضیاں بولو پوتا نہیں دیتا تے کنے نہیں دیتا یہ دا مطلب ہے تے اللہ نو چیلیں دے رہے ہیں کہ کیتی توں ہے تے مینا میں دے رہے ہیں تے میعظہ پر ماندے نے بچانا میں رکھایا جیسے نے تے چلے تے بچ سڑیا نیمہ ہو کے لانگ محمد تے اے میں نہیں کوئی اڑے آؤ کدھی اپنے آپ نو ماننی کرنا اچھا کے تکبر کر کے نہیں لگنا یہ تکبر بندے دا بیڑا گر کر دین دا قرآن کہن دا انہوں لا یوحب المستقبری اللہ متقبر نہ پیار نہیں کر دا ہوں میں متقبر دی گال درست نہ دوا ہوں میں اس قاتل میں سابی دے اندر لکھے آئیں امامِ بگوی رحمہ اللہ نقشہ کمال کچھے آؤ ایک اللہ دا ولی جا رہے آباد زہد ویکھے آ توپن وڑی لگی ہار دی تو پوے گی اللہ پا فرماندے نے عرب دی گرمی بھیرتا نو پتا پڑی ہے اے ولی اللہ جا رہے آئے اللہ پا فرماندے نے بدلا میرے ولی اللہ تے چھان کر دے جتھو تا کہ دا سفر ہے اتے اتے جانائیں میرے ولی نو سنا بھی گرمی نہ لگے سورہ دی توپنا لگے اے ولی اللہ جا رہے آئے اے جا سمجھونا بگے آنے تو چلے آئے گا کھوڑیاں پہنچ جائے کھوڑیاں تو ایک گناہ گارنا رال گیا آندہ اللہ والیاں تو بڑا نیک مننا ہے راب تیرے ہوتے بدلیاں دی چھان کر دی جو یہ تے جے اجازت دمیں تے میں مہم ہی تیرے نا ہی ایسے چھا میں چھا میں ترے آ جا ہوا او نور پر نیر تک میں جانا ہی تے میں نو ہی نال لئی جا ترنا میں اپنے ہاں پیران تے تے ولی اللہ دے کمانڈ آ گیا آنے گمان آ گیا آنے پتہ کی آندہ کہنے دا ہاں میں انتہ ہسی کریے سعیدے ہسی کریے تے توں مہچن آ رہا ہے جے چل پاسے ہو ذرا تھنڈے پانی نا وضو ہسی کریے تے توں زادی کوڑ کیلئی ستیرہ نا جپے ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی صدی نا پچھی لارے دی پھپھی وہ بولو دے صحیح انہیں پانچ ساتھ سے دو فتوے ٹھوکے نا تے وہ گناہ گار پرا ہو گیا آن دا بابا جی لڑو نا ایسی پاسے ہو جائے اللہ پاک نو گسا آ گیا ہوں آندھے نے جے کرزہد آلم بنیا تے مت آنکھیں میں پڑیا آج میں پترہ لیاں دی جڑی تاؤں آکڑی ہے نا اے پہلا مولوی کنے دیتے نا پاہ سلیم نے اللہ عمر چھو برکت پائے مہاوی مولوی مولوی نو اے پزار پہیا دوے اے بھی قیامت دی نشان نہیں اللہ عمر چھو برکت فرمائے میرے پراہ سلیم نو اللہ سیت علی زندگی دوے اے میرے بھائیوں مبت اللہ قبول فرمائے جڑی میں گال سمجھانی ہے نا میں اینہ دی آکر پڑھنی ہے جڑے مونڈیاں لینے اور کڑیاں لینے واندھنے تاڑی تاؤں نیمی ہے اے تکبردی میں گال دسن لگائے ولی اللہ ہے سہیدے چھے شاک نہیں تجھے چھے شاک نہیں داری چھے شاک نہیں نماز چھے شاک نہیں عمل چھے شاک نہیں صرف نکی جی گال لائی پراہ ہو مین تانسی کریے تو چھاں مہچی لے لیں آہ دکان آلے ہیں چھے نہیں آکڑوں دی کوئی موٹر سیلون لگے پراہ کر تیرے پیوہ دی دکان ہے حالان سڑک تے ہو دی سڑک رائی دی ہے تے دکان در وکھڑا ہی چودری بنے ہیں وہ دے اگے کوئی سیکل لاکے ویکھے ہیں پراہ مونڈے نواندھنے تاکہ ہمار کے پراہ سوڑ دے وہ بولو دے میں سچی آنا اللہ جاندہ ہے موزو جڑا بھی مرضی بیان کر رہا نا ماں معاشرہ پہ چلے ہیں انہاں انہاں اے اللہ دا ولیے تے ولیے انچوی شاکنی مشکاچ لکھے ہیں امام بغوی نے کمال کر دیتی لکھ کے نا واقعہ ہندے نے اللہ نو گسا گیا تے او جبار بھی ہے تے او کوہار بھی جنہیں رحم کیتا سی نا انہیں کہا چال بدلا تو انہاں ذرا کھڑیاں تو نار لیا ہے نا اس گناہ گار تے ہو جاں تے اینو انو بھی لائی ذرا تور تے کرکامی ذرا اینو تے لکے سورج جنگا چمکے ہو دی مارے لاتاں تے او گناہ گار ہسے ہندہ سناو صوفی صاحب ہندہ اپنا کم کر اپنا کم کر یعنی کہندہ مقصد تے ذرا گال سننی بتی آئی عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالم مقام دینا نا پاگ نو ماننے مالو مسلمان نو او جڑا اللہ دا ولی جا رہے ہیں وے بدل دی چھاؤں رب العالمین نے پرمایا ہوئی چال بھی بدلہ تو چھاؤں کر دیکھ کے دیتے بول پوکے سارے تجھے بھی ولی بیٹھے جے ہسی گناہ گار ہاں اج میرے سمیت جنہیں بیٹھے ساری گناہ گار بیٹھے توجہ میرے وال کلو بنی آدم خطا ابن الخطا آدم دے پتر دی فطرت چھ گناہ شامل توجہ میرے وال جنہیں بیٹھے سارے پڑھن اللہ جاندہ وے ولی اللہ انو بیکھے چاہاں کمارے ولی اللہ پتھر دے سعیدے پہ آئے سعیدے پہ آئے حافظ لکھوی رحمت اللہ لے تصییر محمدی چھے لکھ دینے کہندے یہ تھے چان منور سورتان دین دے کبری پا یہ تھے چان منور سورتان ایتھے میری مسجد میں آیا سا منڈی چھے تغریق کرنے بچے نینات پڑی سی جڑا فوت ہو گئے ہیں او بابا جی بھی فوت ہو گئے انہوں نے پتر دکی نہ سی آجی آمدین ممور صاحب انہوں نے بچہ سی نا ہم آدھ فیصل خیٹا سونا بچہ میں پہ کھیا نات پہ پڑے تے ویرو ایتھے شیر فیٹ ہوں دے کسے بندے نو مان نی کرنا چاہی دا پتران تے میں نکتہ آپ بیٹیاں دا موضوع ہے تے میں نکتہ لے ہونا اس جگہ دے تے جڑا آکھے تیاں لے تے میں اچھے ایتھے چان منور سورتان دین دے کبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سوہاگنا جے منوں نے لتھا چاہ ایتھے مہندیاں شگنا دیاں اتریاں نہیں دیاں سوہاگ لٹے جاندر واہ فضل اکھوی کتھے بیگے شیر لکھے آئی منوں نے تینجی لگتا ہے تُو مہادی کورتے بیگے شیر بنایا ہوئے گا ایتھے چان منور سورتان تے دے کبری پا ایتھے رنڈ اکیڈی سونی زینب بچی ویکھیاں پوکھلیں دیتے مٹی چے ناپ دیتی ہے نا ایتھے چان منور سورتان مولان شریف الابادی دی داری چے اکوال چٹانی تیسی ہتھی مٹی پائیں ایتھے چان منور سورتان دین دے کبری پا ہاں پوکھلیں دیتے مٹی پوکھلیں دیتے چے اکوال چٹانی رب یاد آن دا سی ایتھے چان منور سورتان دین دے کبری پا ایتھے رنڈیاں ہون سوہگنا ایتھے منوں نہیں لتھا چا ایتھے گانن بنن والیاں رو رو مانن تا ایتھوں اٹھ جاؤ مورخا تُو اے میں دل یا لگا تیرے ساتھی اگے ڈیگ دے تُو ایتھے لیا دل لگا ایتھے عمل نہیں اندر آلمان ایتھے سبر نہ ویچنیا ایتھے عمل نہ اندر آلمان ایتھے سبر نہ ویچنیا ایتھے سوفی پہ جگام دے زہد تقویٰ لیا ایتھوں نظر بچا کے چلیے تیرا اگے سبر لما کہندے تُو ایتھے دل لگا بٹا ہے ناوے کی پلیاں داڑیاں جنہیں زہر بن لٹیا اس ظالم نے بھی داڑی رکھی سی ناوے کی پلیاں داڑیاں اندروں نے ہی سفا اینا دنیا لٹن ماستے مطھے لے کسا ظالم نہ تامی پڑھ دا سی اللہ اور ان جاندے نے تارالقادری صاحب کورچ مردنو کلمہ پڑھا دیتاں تے پچھے کھلوتا تین بندے چھاڑ کے انہوں نہیں ویک سکے آدھا تین بندے چھاڑ کے پچھے کھلوتا سی موڑے دے نال کورچ ویکھیا تے سلیم نو کلمہ پڑھا دیتاں اندھا کہیں مر ربو کا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے انہوں مردنو تھلے دستن دیا ہیں عالم رویا چکے دا میں پڑھ کے آیا ہیں جتے رویاں رہی دیا ہیں میں او تھو پڑھ کے آیا ہیں تے تیجی تھاں تے کھلوتا سی انہوں پڑھے آئی نیسو بھی ایس ظالم نے عزت لٹی ہے ایدہ مطلب پاکستان دے اندر کوئی جاندہ آمدانہ کہ پھلانے دی ساسدیاں ڈنیاں کنے چوری کتیاں نے تے پھر کروڑ پیا شباہ شریف نے نام رکھیا کسے لیا تے نہیں جا کے ایتھے جو بکریاں تے لوکاں دا ایمان لٹن دا ہے کہ ایک بکرہ دے تے ندازدین نے تیرہ ٹریکٹر کرنے چوری کیتا ہے تے ساڑھے ورگے اولو چلے جاندے وہ بولو تے سہی زرہ میں ساڑھے ورگے کمانگنے کہ ساڑھے ہی نے سارے مسلمان ساڑھے اے چلے جاندے بکرہ لے کے لے بھی دس نہ لے چالی دن نماز گئی کیتا بھی گیا سیانے دے تو بھی دا کتا نہ کاردہ رہا نہ کاردہ رہا نہ لے مان گوایا کرو کارگوایا نہ لے پڑواک ہوایا رابلو پڑواک ہوا لیا مال بھی گیا اے جے دسن جو گئے ہوں دے نا کوئی پاکستان چے دے پھر دسنے چاہی دا سی اینے دن پورے ملک چاہ سبتال سارے گھڑیاں توڑیاں شیشے توڑے موڑیاں نے جناب سرکاں بلاک کیتیاں اور کیتیاں کنہ موڑیاں نے جناب دے مبیلہ چاہ کئیان زینبہ دے نمبر نے ایک زینب دے ڈاکو لبن لی کئیان ڈاکوان گھڑیاں دے شیشے توڑے وہ زینب دے عزت ایک ڈاکو نے لٹی ہے نا تے توں جنہیں احتجاج کیتے نے تیرے مبیلہ چاہ کئیان زینبہ دے نمبر وہ کسے مان دی زینب نہیں جناب تو ساری ساری رات گلہ کرنا وہ کسے مان دی زینب نہیں وہ کسے خامد دی زینب نہیں میں اگلے دن قصور چھ تغریق کیتی ہے تے وہ کیبل تے چل دی ہوں وہ کیوں میں اس موضوع تے کیتی ہے لوکان میں دسیاں ہیں کہ زینب دے کاتل لبن لی فیس بک تے تصویر او لاوے ہون کاتل لب گنے او گالب بندہ کرے جدے اپنے موبیل چکے سے دی زینب دا نمبر نہیں تے وڈہ سیانہ بندہ سڑکتے ہو جنہیں اپنی تی دا حق نہ مارے ایک زینب دا حق لے کے دین لی تو اپنی جمعہ دے حق مارنے تو کسے دا حق کی میں لے کے دے ساری پورے کسور شہر چھ میں تغریق کیتی ہے دو تین کنٹے تے آج یہ اچھے وی میں تاڑے سامنے بڑی ہیں چیزیں بیان کرنی ہیں اور میں بڑا خوش ہاں تسی میں کلے نو صدی ہیں مولوی سادلہ اندنے پانچ وہ آپس چی لڑ دے رہے ہیں دو پہلو میں کرنی دو جاندہ میں کرنی ہے تو مڑ کے بیڑا گھر کو جاندہ وہ پھر پورا سال جنابی اللہ لڑ دے رہے ہیں دنے تو ہوتھے میرے نہ کیڑکڑی سی تو ہوتھے میرے نہ کیڑکڑی سی اے اے تسی کلہ صدی ہے نا میں نو پتہ سی میں تاڑے جو گا تسی میرے جو گئے وہ بولو دے صحیح جنہیں بیٹھے اللہ سب دی آزری قبول فرمالا مرز کرنا چاہ رہے ہیں انہاں اللہ ہے و انہاں الہراجی ان مسلمانوں کے ڈی وڈی گال کر گیا تیان کریا جی مرز کرنا چاہ رہے ہیں دیا کل بھی جا رہے ہیں جدو اپنی بیٹی والوے کہاں دے تی والا آ رہے ہیں فوراں آج تو بعد ہاتھ کڑے کر کے کیمرے تے کھڑے اور بھائی آج وعدہ کرو ہسی اپنے پتران تے گرور نہیں کرانگے تے تیاں لے آندے سرنی میں نہیں منانگے کنے بندے آتھ کڑے کر کے وعدہ کر دیں مہاشا یہ کدھر کیا کیمرے اللہ چلو کوئی نہیں کوئی نہیں پیجا کوئی نہیں مہاشا کرے جائے تیرا پالا نہ لے جی عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام الانبی آنو مانو انہاں بندے آتھ کڑے کر لینے ہون کی پیدا تھے لوں تیان وجہوں میرے والد کلو بھی کر لو آتھ کڑے کر انہاں اٹھن دا مول مول جے ذر عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میں جنیاں کو وعدہ لیا خلو سے نیت نہ لے آوے امام الانبی آدھ کلمہ پڑھنو آلے ہو تیہا کل بھی جا رہے آوے یہ دے دل دے اندر لوکانے جنابی اللہ آگ پار دیتی ہے کہ یہ بیٹی وہاں لارے آوے جدو یہ دے دل دے اندر قیر اتر آیا ہو عرض کردہ پیان لوکوں نانی اللہ ہوائی نائے لہراجی جدو جا رہے آوے عرض کرنا چاہ رہے ہیں بیٹی نو نہ لے لے آو آندھی ابو جی ابو جی پاپا مجھے سلانٹی لے کر دوں گے پاپا مجھے یہ چیز لے کر دوں گے بابا مجھے یہ کھلونا لے کر دوں گے بابا مجھے ہیپر سٹار لے کر جا رہے ہو بابا مجھے پیکجز مال میٹرو لے کر جا رہے ہو اچھے شوپنگ سینٹر تے لے کر جا رہے ہو مگر بیٹی نو پتا نہیں گا آج میرا بابا میرا دشمن بن گیا ہے آندھی یہ بابا میں نے اچھا جوتا خرید لائے بابا میں نے اچھے کپڑے لے نینے باپ لے کے پیٹی نو جا رہے تے نبیان در سردار سن کے رو رہے ہو گھندہ سونیاں جنگل پہ لاؤ گیا ہو میری بیٹی آندھی ابو جی انہی دور آگے جے ابو جی ابو جی ابو جی او میرے لال میرے جگردے ٹکڑے میری بیٹیا بول عرض کرنا چا رہے ہو مسلمانوں حمام المنبیانوں ماننے والوں میرے بھائی زکریہ صاحب دیگر دوست ہے باب علماء کرام سجنوں تے مٹ رہو وہ میرے دوستوں نے داول سلام تو آنوا لے ہو اور گردوں نوا تو آنے والوں ذرا تھے آنا بات سمجھانا چا رہے ہمیں کہندہ سونیاں میں اپنی بیٹی نو دفندیاں تیاریاں چاہیں میری بیٹی سمجھیں گی خاندی بابا میرے مہرندیاں تیاریاں ہو رہی ہمیں پسینہ میرے مطھے تے ساپے کر دیئے کدھی اللہ جاندہ ہے کپڑے نہ ساہ کر دی کدھی اپنے ہاتھ نہ ساہ کر دیئے کہندہ سونیاں دنیا دیتے بابا یا میری وجہ تو کوئی پریشانی ہے ابو جی میں کڑے کل مافی مانگنی ہے کہندہ سونیاں میں پھر بھی کان بندنے میرے سامنے میری بیٹی دیاں وازاں آج بھی میرے کنہ دے اندر چیخ دیاں پیانے کہندہ سونیاں میں اپنی بیٹی نو پھر بھی گالنا لالا لائیاؤ جدہ میں بازو تو پکڑ لگا میں میری بیٹی آن دی ابو جی منو گھر چے بند کر دے آجے کدھی تیری بستی دا سواب نہیں بنا گی کدھی تیری عزت دے نافی بستی دا سواب نہیں بنا گی میں گھر چے رہ کے کہتیاں ترہ زندگی بسر کر لانگی کدھی جھوٹے دا سواب نہیں کرانگی کدھی کپڑے دا سواب نہیں کرانگی کہندہ سونیاں میں نو ماف کر دے بابا میں آج تو بعد بہار نہیں آو آنگی میری وجہ تو مکہ والے آنے تاڑی انسلٹ کی تیئے میری وجہ تو تاڑی بستی کی تیئے میرے کمنی والے مبھون ماننے والوں دییا کل بھی نالے رو رہے آئے نالے مصطفیٰ نوروارے آئے نالے صحابہ رو رہے نے کہندہ سونیاں میری بیٹی یہ کیروے کہ آپ آہاں پر دنیا چے ظالم بند گیا کہندہ یہ بابا جے کمیتے میں تیرے وہ مکہ دیاں گلیاں والویٹیاں وانگی میں تیرے گھار والے آنگی میں جنگل چہ رہ کے امر گذار لانگی بابا میں تیری ولتی یا توی نہیں دس آنگی میں جنگل آنگے اندر بھر کے امر گذار لانگی پتے کھا کے گذارہ کر لانگی ابو مینوں چنگے کپڑے آندھی لور نہیں بابا مینوں چنگے کپڑے آن walls بابا میں تیری چھاٹ تھلیں آنگی مینو جنگل چھاڑ دیتا جائے میں پھر تور کے زندگی بسر کار لانگے جے کوئی مینو پچھے میں قدی تاڑی والدی یتنی در سانگے تاں کے میرے اببو دی بیستی نہ ہوئے میرے بابے دی انسلٹ نہ ہوئے اللہ جاندہ ویویروں تینیاں کھدو ماں پیانو دکھی ویک سکاندیاں میں آندہ سونے آؤں میں اپنی بیٹی دا بازو پکڑے آؤں میری بیٹی کہنے یہ بابا تے تے قیامت نو جواب لمانگی کہ دنیا چے بابیاں تے قدی انجلیں کیتا ہو عرض کرنا چاہرے سونے آؤں میں بیٹی دا بازو پکڑے آؤں اور کونے دے اندر سونڈ دیتا آؤں سونے آج بھی میرے کننا چو وازانی کیا میرا رب بھی منو معاف کر دے گاؤں حزیزانے من میں تے انجل کیا کرنا توجہو میرے وال امامو نمبی آنو ماننے والو آج بھی کئیوں نادیاں لڑیاں چاو میرے نبی پرما دے دی آؤں تمہیں نویں نوا دیتا ہے تیاں دے درد میں نویں یاد کرا دیتے پرجا میرا مالک تو سچی توبہ کی تیتے نویں معاف کر دے گاؤں آج بھی کئی بندے میں ویکھے لاجان داندے پتروں گھوٹھے لوالوں کتے کڑیاں ہی سے نا لیجن ایڈیاں جو تے نو بیٹیاں پیڑیاں لگ دیاں سی جام دیاں نو کسے ٹویچن اپ دین داؤں ہم دیاں نو کسے نہ ارچ روڑ دین داؤں نہ کجھ دے نہ پیندہ نہ لینہ پیندہ پر ایک میری گال یاد رکھی جویں اس پیٹی نے کہاں بابا مینو تیری عزت عزیز ہے اللہ جان دا توجہ میرے وال خیویخ نہ تیان کریں لوگو سن لانی میری یہ پینے تم ہی سن لاؤں میرے ویرہ تم ہی تیان نہ سن لاؤں اللہ جان دا اے نب جی گال بڑی وڈی ہے اے نو پلے بن لاؤں پترناب جی بڑی شان والے اندینے پر میں وے کہ اپو تو ککو تو ہو جان دینے تینیاں ماں پہ آن دینیاں بے ماریاں ساملے دینیاں نے تینیاں ماں پہ آن دین جنازے ساملے دینیاں ہی تو ٹیلی وون آوے جنازے کیویں سامدینے سندھ دا ایک بہت بڑا وڈے راؤں پنجی مربے دی زمین دا مالکے لوگو ایک مربے چے پنجی ایکر زمین اندیئے ایک ایکر چے آٹھ کناال اندیئے لوگو پنجی ایک سو سو دو سو کناال دا ایک مربا ایس وڈے رہ دی زمین مینو دسونا لوگو ناب جی پنجی مربے زمینیں پانج بچیاں دے نام پانج پائیں مربے لاتیں تسیلے لخاتا میری بیٹی مرہومیں ایک اکلوتی بیٹی ہے تنویرہ پٹواری نو لہ دیتا کہ میری بیٹی اللہ نو پیاری ہو بھی ہے تسیل دار کانو گونو لخاتا میری بیٹی اللہ نو پیاری ہو بھی زندہ بیٹی مرہوم کر دیتے آہ میں تنو دساں تینیاں ماں پہ یاں دے جنازیں ساملے دیئے تو لفظ تے میری تغریح چی سوندہ ہی رہے نا نا تینیاں ماں پہ یاں دے جنازیں ساملے دیئے تے آہ میں تنویرہ لفظ ثابت کر کے وکھاؤں لوگو گال بڑی وڈی زمین لکھ دیتی ہے بیٹی نو زندہ مار دیتا ہے مکہ دا تیا کل بھی تین پہ تے پوری دنیاں دے آلم تغریر کر دینے تے پوری دنیاں دے مسلمان کنانو آتھ لاؤں دینے آئے مکہ دے لوگ انے ظالم ہیں آج بھی میں عمرتے جاوہاں آجتے جاوہاں تے میں بندیاں دے بازو پڑ کے اسے جگانتے لے جاننا ہے کہ ایتھے ویروبنام جیتی یا نا پدیشی پر مسلمان اس تو ہی بڑے ظالم ہوگے تینیاں نو زندہ لاش بنان دینے لوگو ذرا تے ہان کرے آجے اجلدہ پیغام آگیا موت تے آنی آنی اے آنی اے اے بابے تے بھی اجلدہ پیغام آگیا ہوں تے دی روپ پرواز کر گئے بھی دو جنازہ قبرستان پہنچ گیا ہوں حسب روایت جڑی روایت میرے محمد کریم تو چل دی آ رہی ہے عزیزان ایمن ہو روایت نہ اعلان ہو گیا ہوں حضرات کسے لینہ دینا ہوئے تے تے سو او میرے کھڑیاں دے مسلمانوں لینہ دینا ہوئے تے زمیدہ رہا ہوں جنازے دا ہیلانوں جاندہ ہوں جدوں ہیلانوں یا جنازے دا ہوں جناب جیر کسے لینہ دینا ہوئے تے دسوں ایک نمدہ کھڑا ہو گیا ہوں خیندہ میں تیلا کھر بھی آئے سوڑے رہے تو لینہ ہوں پہلوں کوئی زمیدہار بار آوئے تے میں پھر جنازہ پڑھاں دینا ہوں ھونا پنجی مرپے آن دے جننہ نو مالک بنا ہے ایک پتر بھی ساپچ باہر نی آرے آو کوئی بچہ زم داری نی لینو آستے آرے آو جدو دوستارز کردہ پی آمے دو کانو پتا لگا کوئی بچہ زمیں دار نی بارے آو یہ دی مری ہوئی تی تاک گال پاہ دی بھائیے جڑی پٹواری کلوی مری ہے جڑی تسیل دار کلوی مری ہے جڑی کانو گوکوی مری ہے او موی ہوئی تی روے پائی پھورے تے کٹنا چواز آئی نی تیرے باپ دی مئید پائیے جنازہ پڑھاں آستے مالک بھی تیار نی تے ایک بندہ جنازہ پڑھاں نی دے رہاو انہیں تیلا کھلے نی دینا ماں پہ آن دے جنازے ساملے دی آنے دینا ماں پہ آن دے جنازے ساملے دی آنے اے مری ہوئی تی پھورے تے اٹھیے تے جنازگا پہنج آن دیے آن دیوے اللہ والیوں خیرے میرے باوردہ جنازہ نی پڑھاں دے پرابی جنو سمجھے کھڑے نی سباہ دی اور روتی بیٹی انہوں باپ نے زندہ مرہوم لکھ دیتا ہے انہیں اپنے گار دی ریجسٹری پڑھی تے چاپی پڑھی آن دیوے اللہ والی آہاں اے میرے مکان دی چاپی اے اے میرے مکان دی ریجسٹری اے اے دا مول اللہ حال پانچ پانچ مربیاں دے مالک پتر کھڑے نی گران کہن دا این نما ام مالو کم آہو لہا دو کم فتنا مالو بھی فتنا ہوں لہا دو بھی فتنا اکھلو تی پیٹی ہے جیوے تیریا میرے یا کھانڈوڑ پہیاں نے مندر کے اچھ گھریا کر کیمرے چھ میرے سجناؤں اللہ جاندہ وے سجناؤں گیا مندر ہوئے گا ناسر مدلی دی تگریر دا جملہ تیجہ ماں پہ اند جناد ساملے دیئے آن دیوے اللہ والی آہ اے تی لاکھر پیئے دا مکانی جے قیمت کاٹ وٹیچے میں اپنے بچے گینے رکھ دیں وانگی لوکان دی کام کرنگے جنی دیر تیرے پیسے نہ پورے ہون میں اپنے بچے آنوں گینے رکھ دیں وانگی پر میرے باہ وے دا جناؤں پڑن دے میرے باہ وے دا جناؤں لوکان کیا تیری تی تی مر گئی سی آج مری ہوئی تی تیرا کرزہ اتاریے ناسر مدلی ایمینی گینداؤں تی یاں کار باب لاندے رحمت آنے ہوں دیاں باب لاند دکھ آوے بک بک نیروں دیاں باب آندہ دکھ وے پورا نہیں سون دیاں ماں پہ آندے دکھ دے خبر سون رو دیاں توے اتے روٹی ہووے روٹی پھول جا دیاں توے اتے روٹی ہووے روٹی پھول جا دیاں کہنٹے آندہ سفر ہووے سدی بن جا دیاں کھوڑیاں تو سون دیاں رات تور پہن دیاں ماں پہ آندہ دکھ وے چے آپ مکھ جا دیاں ماں پہ آندہ دکھ وے پکا مکھ جا دیاں جے کدی میرا شیر ویکھنا وے ملنا تیر ویرا کدی ویکھی جس سال باپ دا کامنا چلے پتران دینے کرزا چوکے کپڑے بنا کے دے تیتیاں ٹیچی کے چپرانے کڑ گیاں دیاں وے میرے بابل میرے تے اگے پھون والے بڑے نے میں اے سال سوٹنی بنانے ماں پہ آندہ دکھ وے نیدہ مکھ جا دیاں ماں پہ آندہ دکھ وے پورا نہیں ساندیاں تیاں کر بابلاندے ہمان تانے ہندیاں ایک دن بابلاندہ ویڑا چھڑ جاندیاں جروندیاں تیری جائیاں ہونے آجا امرانیے جروندیاں تیری جائیاں گرے آجا امرانیے کتے تیری اہتیاں جمعیاں کنا دے ہاتھ واگایاں عجیب بیٹیاں دے مقدر نے لوکو عورت ذات پیدا ہوندو لیکے مرن تک دکھی وے دیئے عورت دے دکھ موک دے نہیں عورتیاں مصیب تا موک دیا نہیں عورت دے ویڑا کام موک دے نہیں کال بڑی وڈیاں خوڑیاں چے جام دیا نشیب راب کارے لکھ دیندائے دیرو خوڑیاں چے جام دیا نشیب راب لہور لکھ دیندائے خوڑیاں چے جام دیا نشیب راب لیل پر لکھ دیندائے کتھے تیریاں جائیاں جمیاں کننا دے ہاتھ واگایاں آن دیوے بابل جننا دے ہاتھ ایک کلو تی تھی دیواغ بڑھا گے گیاں آج تیرے جناز دا کرزاو تارن لی تیار مہی گے کتھے تیریاں تیاں جمیاں کننا دے ہاتھ واگایاں ماشیاں تائیاں ساریاں آیاں شگناں دے نال میں دیاں لائیاں چاچیاں پوپیاں ساریاں آیاں آکے سب نے بولیاں پایاں ماشیاں آکے شگناں لگائے سب نے آکے بولے پائے آج رون دیاں تیریاں جایاں ہون آجا مہے رانئے اج رون دیاں تیریاں جایاں Jerون دیاں تیریاں جایاں تاک تاک تیریاں رانئے این لوگ کو زینب میں نو پول جائے گی کھوڈیاں والینہ پول جائے گی میڈیا والینہ پول جائے گی پر زینب اپنی مانو کدیوینی پلے گی جدو میمہ بیگ کھولے گی کھوے گی اللہ جان داوے او سدرندے دے سامنے زینب روئی میں تے کچھرے تے وے کی او سولے صرف رب نے وے کیے کہندی ہوئے گیا جر ہوندیاں تیریاں جائیاں ہونے آجاں امرانیے ظالم کہکے گیا تیری مان ملاوہ تے پھر مانے آن کے جدو بیگ کھولے آوے گاو کہ آوے گاو میری ایتی ہے تیرے نبید شہر چو کھلونے لے آن دینے مدینے شہر چو کھلونے لے آن دینے اے پائی سمران میرنا عمر تے گیاو انہوں پوچھے آجے ماں پہ کمیں کھلونے کھری دینے میں کمیں کھری دے سی اپنے آبچیاں لی کمیں ماں پہ کھری دینے اللہ جان داوے مانے آن کے لفظ گیاوے گاو آگیاں تیری بازیاں ہونے آ جاو تیئے رہنیے کھیڑ لے آکے زینب ہونے آ جاو تیئے رہنیے سب نو پر جانائے میرا پتر تینا نامن دو کنوں کو جھو رون دینے پر جد دیکھے لے جاوے اے کھلونے کدی پول دینے ماں پہ تینا دے کپڑے وے کرو پہ دینے بابل تییاں دے داج بانے وے کرو پہ دینے ماں پہ پنیاں پتران دے کھلونے جو تییاں وے کرو پہ دینے ہو جیوے آج تیرے میرے بچے دنیاں تہون اللہ نہ کرے کو جو ہوئے نا ماں پہوں نہ دے گڑیرے وے کرو پہ دینے کدی کاروے کرو پہ دینے گلی بڑی وڈیے اللہ جاندہ توجہ میرے وال وے بابل میریاں گڑیاں تیرے وال رہ گیاں لکے آن سیبان دا جو میری جولی پہ گیاں وے بابل میریاں گڑیاں تیرے وال رہ گیاں اس لیے تے ناصر مدنی آن دائے ہیان دے کسمت بھردیس وے بابل پتران لہی جگیرہ دکھ سکھ سیمل چھپ کر رہے وال تیاں دیاں تک دیراں جے ماں پہ آنکار ہوں وال آج ہاتھ جڑے آن دی لاج رکھیں تو اپنے یا تیاں دے سر تے آتھ رکھ دےوی تیاں رامتہ دیاں جنازہ پڑا ہاں دیتا ہے تیاں رامتہ دیاں نے کل دلیل نہ کر لگا تے آن میرے وال اللہ جاندہ ایک میری لے خلا آج باب دا سایاں پیٹیاں تے تے تیاں دس وجہ اٹھن تے پر جائی دی جرتنی چڑک مار جاوے ننان نک گل کر جائے ایک میری لے خلا آج تو کھڑیاں دے قبرستان تک تیری جاندی دیرے تے چھے وجہ تیری جمینوں پر جائی نے ڈھالنے اٹھ پانڈے مانج تیری بادشایہ جی قبرہ چے جاس ہوتی ہے ای نی کھیڑی تیرے مرن تو بات ای نی کھیڑ بس صرف تیرے تک تیاں تیری بادشایہ ایمینی آدیاں ایمینی آدیاں تور چلے آ باغ دا مہلی پچ گلشن رہنا کھالے سب رکھاں نشور مچایا ہل چڑیاں نے چرمٹ پایا نئی دس دا چمل دا واہلی ہی دا تے شبرات آیاں آنکے درانیاں بولیاں پایاں سب نے آکے سیویاں کھایاں ننانا آنکے بولیاں پایاں کدروں تیریاں سیویاں آیاں سب نے آکے کل سنائی میرا ویراجید لے آئی آج روندیاں تیریاں جائیاں سنے آجاں امرانیے مہاں تے باپنا سرفی دون دیجے کالی جڑی وڈیے کر لگاں پلے بن لیں مولا لی پاک نے دسے آئے اللہ جاندہ پتر دو منٹر ہون دے تے چکر جاندے اللہ جاندہ تیاں ماں پہ آندے جنازے ساملیں دی آئیں ای چھو ٹیلی فون آگے تیئے تیرا بابل اللہ نو پیار آگیاں رات تی ملتاں نو ترپیں دی آئیں آ تیرا ٹینگ شاں دور تے نہیں آ تیرا نور پر نیر دور تے نہیں ٹیلی فون کھڑیاں چو جائیں سویرے پندرہ منٹاں چاہ سک دی ہیں پر رات تی طور پہ دی آنے سارے را گڑی چوپاوے تیاں رون دیاں دی آنے لوکوں میں کئی وڈاں ویکے آئے گلی چتران تے لوکی پوچھ دے نہیں سمجھ لگ جاندی کسے دی جمعی آئی ہے کسے دی جائی آئی ہے اللہ جاندہ میں ویکے ہیں کئی وڈاں جنازہ چمیک نا جی کتھے یاد آگے مولانا عبدالگفور اصری رحمت اللہ لائے بڑے وڈے عالم گزرے میں گجرال جنازہ پڑھن گیا ہو میں روما پہ ایک بندہ منو ایک کے آندھائے ناصر مدنی بڑا رویاں خیر گل کی میں کہا یار تینوں کی لگ گئے میں بارہ سالے دے کوئی جلسے کیتے نے یار مبت یاد آ جاندی کوئی نہ کوئی جلسے کیتے نے میری خدمت پڑی کر دا رہے کہندہ نہیں گل ہو رہے کہندہ مدنی صاحب جلسے تیرو ہوجی کر دے جے تسی کنیا نو بندہ روے اینے مار دے نے میں کہا یار تینوں پوچھ کے ملنا کی کہندہ دسو کھاڑے پہ گیا ہو ستون نا میں لگانا بندے مو گے کھند ہے تے میں روواں پہ آؤں کہندہ دسو نا میں کہا یار میں جدوں دائیں حضرت دی منجی کو روندہ ہی کوئی نی کہندہ دا پوتو بھی کوئی نی تے تیوی کوئی نی پے اولاد جلا دل جایا کر وہ دیاں گڑیاں تے نظر نہ رکھیا کر اے دل کسے تے بھی آسک دے نی وہ دی قبر چتریا کر جنازہ پڑ کے نشانی رکھایا کر ہون دا جاندہ کدھی دعا ہی مانگایا کرنے اے کیسا منظر ہوئے گا گل بڑی وڈی اتیان کریں اے میرے مالک سج میں تیرنا لحول لگا کے گل کر رہے ہیں ارشاں مالیا جنا تیان اولاد نی دیتی مال کا ول کر دے اے میرے مال کا ول کر دے میرے بائی زبیر شویب زوہیب بائی مام جی ممہ سینٹ جن نے دوست میرے پیلی اللہ جنا کو لادنی اللہ نے کو لادتا فرما دے اے سن نظرہ تیان نگل بڑی وڈی اے قیرہ جنازہ چوک چاوے میں ویرے پر دے سن لے ٹوگی منجیرہ کے مو کھایا جے اے دے درد نہ رون دی ہم گلیاں دیکھا کروا دیں دی آئیں ہاں دیا پہ ذکریہ صاحب ذرا مو کھایا جے حضرت صاحب مو کھایا جے مدنی صاحب ذرا مو کھایا جے قیرہ میں وے کے اہن ہم بچیاں پڑیاں ہوں دیاں نے استادہ دیکھو رہا ہوں ہاں دیا نے حضرت منجیرہ کے ذرا مو کھایا جناز کا چاہ جا دیا قیرہ قبر سے لاؤن لگے آ جا دیاں وے ویرے کھلویاں اے ڈے درد نہ رون دیاں گلیاں دیکھا کروا دیں دیاں وے بابل ساڑھا چڑھیاں دا چمباو اسی اڈ پڑ جاناں وے بابل تیرنا تے ساڑھیاں بہاراں واسدیاں سی تیرنا تے ساڑھے پیکے واسدے سی تیرے ہوندیاں کوئی نہ پوچھے تیرے مویاں سانوں کون پوچھے پر ایک میری گال لے خلاو پتر یتیم اومل رول کھول کے بھی پال جان دینے پتر یتیم اومل لوکان دے پانڈے مانج کے بھی پال جان دینے اصل چیتیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراہاں دے بویاں دیاں مطاج ہو جا دیاں نے موی بیٹیاں لادھوی بیٹیاں مالاں دعا کریا کربا جتیاں دےویں بووی اٹھاک جال دی تفیق دےویں نہیں تے ایک میری لکھلا جدل تیری کھوڑیاں چو منجی دھرنی اے ادنیک کانی میں نالی موک جانی اے تیریاں شزادیاں تیاں تیرے کھردیاں مالک نی رہنیاں تیریاں نواندیاں نوکر بن جانی اے مولا لی پاک نے تسے نبی پاک تو بعد سگدہ پاتمہ چھ ماں زندہ رہی میں ایک دن بھی مشکرائی نہیں ویکی آج جی بھی میں ویکیا پتر سگھٹا لائندے پیو دے پورے تے خبار پڑھ لیندے مبیل تے گل کر لیندے او لوکو بیلیاں نا گل کر لیندے کئیان دے ہنجوں نی ڈک دے پر میں ویکیا بیٹیاں اللہ جاندہ جب تک منجی نہ اٹھے تیاں نو پانی نی لنگ داؤ لوکی گلاس مون لون دے پانی باہر ڈک پیندہ کئی ورا منجی چکن جائیے تیاں بے ہوش ہو جاندیاں اجی بھی پیار ویکیا نا جنا نو تو زا مد سمجھنائیں آو ایک بیٹیاں رحمت ہے کہ نہیں اللہ جاندہ میں ویکیا تے آن میرے ورن کل بڑی وڈی اے توجہ میرے ورن اے نو سمجھلاتے انشاءاللہ تو آج سمجھ جامیں گا ہوں کار جا کے بیٹیاں نا پیار کریں گا ہوں نان اللہ ہوا ہی نا الہ راجعون آو ایک نا اللہ جاندہ میرے نبی کلک بند آیا ہوں آو فرمان دینے وہ بھلیاں ایدہ لینہ دینا ہے سونیاں میں تو تنار لینے آو فرمان دینے میں جنازہ نہیں پڑھونا ہوں کہہن دینے سونیاں پٹی گل بڑی انمانوالی اینج کر کے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے کہہ لکے سونیاں میں کرزہ اتاروں آو فرمان دینے اچھاو میرے نبی جنازہ پڑھایا اگلا دینوں دیکھ کر چلے گئے بھی کرزہ اتاریاں سونیاں کال اتاراں اگلا دین آیا بھی کرزہ اتاریاں سونیاں نہیں انشاءاللہ کال اتاراں گا اگلا دین آیا میرے نبی فیرو دیکھ کر گئے کہہن دینے سونیاں آج کرزہ اتاریاں آو فرمان دینے آج تیرے پرادی کبر ٹھنڈی ہوئی جیڑا ویڑا کسے دے تو تنار نہ دے وے تیو دے کبر چے اگبل نہیں ہے تے جیڑا اپنیاں جمعیاں داو کھوڑیاں دے وے چے کی بنے گا کوئی کہوے گا کہ آمتنو مالک میں دکان لٹی کوئی کہوے گا میں ریڑی لٹی کوئی کہوے گا میں گھڑی لٹی کوئی کہوے گا میں باس لٹی کوئی کہوے گا میں منڈی دا بندہ لٹے آؤ کوئی کہوے گا میں رائی لٹے آؤ اور کھوڑیاں دے و سبا پہ تحجت گزار دا کی ہی بنے گا جنہیں عمرہ بھی کیتا ہے گا حج بھی کیتا ہے گا تجتہ میں پڑیاں انگیاں تصمیعہ میں گیڑیاں انگیاں اللہ کہن گے ہاں بھی کھڑیاں دے آسو بھی آ تیرا کی آلے تو آج ڈاکو آج کھڑا ہے اے بندہ پوری دنیا دے نبی کھڑے آنگے ولی کھڑے آنگے سوالہ کا پیغمبر کھڑے آنگے کھڑیاں دے مولوی کھڑے آنگے وہاں کھڑی ہوئے گی کھڑیاں دے نمازی کھڑے آنگے تے بڑھا بابا جڑا ٹوٹیاں تے لڑ پیندہ سی مامنا لڑ پیندہ سی اے کھڑو کے پری دنیا چکوے گا جتے عربہ دنیا ہے گی ربہ لوکا رائیاں نو لٹیا لوکا دکانہ والیاں نو لٹیا لوکا آرتیاں نو لٹیا آرتیاں نے گاکنہ نو لٹیا لوکا پھلانے نو لٹیا تے بڑھا توں کو ڈاکو آنچے کھڑوتا ہے تے دیاں چیخہ نکل جان گیا ربہ میں اپنی سکی جمیتی نو لٹ کے ڈاکہ مار کے میں پترانو دے آئے کی بنے گا اس دن قیامت میں اللہ جاندہ ویتیان میرے وال جنہ لئے تو پاپ گماؤیں اوکی تینے تیرے کر دے کوئی نائے سنوں رکھ لو کہندہ سارے کڑو کڑو کر دے یا یو اللہ زینہ آمنتا کلہ والتنظر نفس مانکت دا مطلب غد قرآن کہندہ کہ اپنی اگلی زندگی واسطے کی جمع کی تائی تجتاں پڑ کے بھی ڈاکو کو آیا کوکڑ کھیڑ آئی تے اپنے سیر پائی تجت پڑ کے بھی ککھنا کھٹے ہیں دے پھر دسو کی بنیں گا میرے نبی کو لئے ایک بند آیا ہوں ایک رویہ چوندھا ہوں نے کیا میں غلام دینا ہے ایک نے کیا جی زمین دینی کہندہ سونیاں میں اپنے بچے دینا گلام لونا یا زمین آپ فرما دینے تیری ہور ویلاد کیندہ جی ہے آپ فرما دینے نے دیناں کہندہ سونیاں نہیں ایک کو دینا لونی آپ فرما دینے میرے کل کیاں عای ہیں کہندہ سونیاں نبی آہی میری بیوی کہند tegen نبی پاک نگوابой مجھے آئی جی بے گناہ لکھ دا ہے جنہوں آئی جی گناہ گار لکھ دا ہے انہوں ہائی کوڑ دا جسٹس بے گناہ کر دا ہے جنہوں آئی کوڑ دا جسٹس گناہ گار لکھ دا ہے انہوں سپریم کوڑ دا جسٹس بے گناہ کر دا ہے جنہوں سپریم کوڑ دا فل بینچ گناہ گار لکھ دا ہے انہوں صدر پاکستان رحم دی پیلچ ماف کر سکتا ہے اے پاکستان دا قنون ہے پر جنہوں ساری کائنات دا سردار نبی کہہ دے اے ڈاکوئے ظالمے دس کےڑے جہان رہا ہو گئے گا کدی سوچے ہیں ہن دی فکر کیتا ہے جنہ دی خاطر کرنا ہے نا پتران دی خاطر تینہو بے لیاں چا مجیاں ڈاٹیاں بڑے وارے بڑے وارے تینہو چپڑا سی بنا دیتا ہے نا جنہیں کتا سی نا انہیں مائی دی ہنڈی چٹی تینہو چونترے تینہو چوک کے پشاپ کیتا تینہو چپڑا سی بنا دیتا ہے نا نا لے اے ٹانگ چوک کے اتہے شاپ کرتا ہے کہندہ آماں تیرے تو یہ سریاں میرے کلاہ سریاں وہاں پہ انہیں ڈاک کے مار کے سارا پترانوں دیتا ہے پترانے پاپے دی منجی چوک کے بے لیچ داتی جنہیں کار دے وچھلیں دے بیغم دا کمبل سونا ہے بڑے دے کمبل چہ رضائی چو بو ہوں دی پہی ہے آج جا کے تَزیہ کر لو جنہیں بڑے دے کمرے چہ خوشبو نکلا ہوئے زاردہ نوٹی نام دماغ بیغم دے بیٹھ دے تے رکھی ہے کہ بنتوں نے بہو نہ آوے ہیں نکال سیدھی اے بابا تینو تیریاں گیتیاں دی دنیا چے راب سدا دیتی ہے تینو دنیا چونے دسیاں ہے تو دنیا چے ڈاکہ مارے آئے جڑا ڈاکہ ماردہ ظلم کردہ ہے اللہ کہن دا کھڑیاں چوڑی میری دنیا چے جنگ شروع ہو جاتی جو لو جڑا اپنا جنگ کرے کدی سوہی بچے ہیں آئی کنے کو بابے سوہی نے میں نوکھاؤ ہاں اے کھڑیاں دے بابے گن لیے نا بسترہ سونا نہیں منجی سونا نہیں پانڈے سونا نہیں پوتریاں دو دو گٹھ زبان ہوندی ہیں جنہاں دو تریاں دا حاک دیتا ہے اوہ پوتریاں دو گٹھ ہاں دی لین دادا تیرے کو آس رہے ساڑے کو آس رہے آئی اور تیریاں دا کمار کے دو اور دو تریاں دا کمار کے دو جے دو تریاں ملنا جانتے اللہ جانتا ہے تیرے موڑیاں دیاں دیاں تیاں اور نانو کئی چی طرح زبان ہوندی ہیں اور ہوندی ہیں لیکنی بولو دے صحیح ذرا اور دے جنہاں مرضی ہدا تیریا موڑیاں آنکھ نہیں اڑ گیا تو تاجڑا گولیاں سی پامدان رہ گیا پنجرہ کھالی ڈر پہ آمدان سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں ہوں لامدان اللہ جانتا اڑ گیا تو تاجڑا بولیاں سی پامدان رہ گیا پنجرہ کھالی ڈر پہ آمدان سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں ہوں لامدان ٹوٹ گے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایائیں ہتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایائے کسے دے دے لے زراؤ ترسنا آیائے پڑن پشاک تھاؤ تھائیں پھر دے کے گسل گلوے چے آ کفنی چاپائیاں لے او ڈاکوا تیری ایوئی کمائیاں انہاں پتر آگنا لے بابا ڈاکو میں کہنا ہے کھوڑیاں دا ڈاکو کٹ خطرناک ہیں تے جیڑا بابا پنیاں تھی ہنو لٹے او بڑا بڑا خطرناک ڈاکو ہیں جنو توبہ دی تفیق بھی نہیں ہونی او جی مر جانا ہے کیونکہ اتھیک وہاں سب کش وہ بولو جیڑا بابا پتھی تھی یا داک پترانو لے کے دوے او ڈاکو کٹ خطرناک ڈاکو کہیں دے کنو جیڑا کسی دے آکتے ڈاکا مارے وہ بولو گئی ٹی لے پہ گوی مولوی سانو ڈاکو کہہ رہے اور میں تا نو حاجی سناو اللہ کما جیڑے جیڑے تینا داک مارکے بیٹھے ڈاکو نے اور ڈاکو بھی ہونے جی توبہ تو بغیر مر گئے تینا کو لے حق ماف کراؤں تو بغیر مر گئے کہ آمتنو رب نے مافی نہیں دینی ہے اسی کی تینا نو آم سمجھیں اللہ جاندہ انان اللہ احوائی نیرہ راج افسوس ہندہ جدے مسلمان نو ایک ہے اللہ تا نو مکہ لے جائے مدینے لے جائے جتے مکہ دے لوگ تینا زندہ نا پدے سی وہ تھے آج مسلمان کھلو جڑا تینا دے حق ماردہ تے کیڑے مو نہ کھلوئے گا کیڑی تصویر پیش کرے گا بھئی توجہ میرے وال بھئی حرض کرنا چاہ رہے مسلمانو امام الانبیانو ماننے والو میرے مدنیت آئیدار حلیمہ دیر آئیدار نہ پیار کرنوالو آج بابا فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر اینا لکھیا بیٹیاں رحمت دیاں تینا میں تیرا تھوڑا جا سنہ کھول دا جاو تینا کی میرا مت دیا توجہ میرے وال سکوے نہ کر یا کر آج بابا فیصلہ تیرے سامنے آج میں نقشہ رکھ دا جام بیٹیاں کی میرا مت دیاں عرض کرنا چاہ رہے مسلمانو ہاتھ جی وقت فیصلہ کر کے جانائی فرش محمد پہ سونے والا ہمیں قبر ہمیں سونا پڑے گا اپنے آم لکھا جائے زالو تم ورنہ ہشرے میں رونا پڑے گا اے بھی بیخلا ناشر دے رونے دنیا چراب وخا دن دائیں آندہ اللہ والی ہیں جے ہون تیرے کر ستمی بیٹیاں پیدا آئی انو اللہ پاگ نیا سامی دا لادتیاں نے اللہ سونے اجنا میریاں پیناں گلاد نہیں اللہ انوال کر دے اے میرے امال کا تیرے کرم نوازیاں کرنچے دیر نہیں لگ دی سنو ذرا کھڑیاں دے باسیو اے کڑے کڑے دنیاں تو ظالم گزرے کہنے اللہ والی ہیں ہون جے تینوں راب نجی پوتھنا ہویا اے چوی راب میرے مالک دیاں مرضیاں نے آندہ میری بیوی ضرور ہیں مگر جے چھے بیٹیاں تو بعد ہون اللہ نے تینوں ستمی بیٹی دیتی میں طلاق دے دینی ہیں یہ بیوی بڑی شانوالی سی انہیں انہیں سوچیاں میں ادنا جنبا لاماں ملے چے پنڈی کراں لڑائی کراں ناناں ہونتے بیویاں لا جاندائے ڈنڈا لائکے مگر لاک جاندیاں نے مسیطہ تک پہنچ جاندیاں نے پھر گل بڑی وڈی ہے اے بیوی بڑی اللہ والی ہے کہنوں پتا سی اے اولاد دے کبزے میرے خامد گول نہیں اے کار خانے ارش والے دینے انہیں کنڈی ہو دی کھڑکائی جتھو مسئلے آلو نے سی خامدہ گلانی کیتاں مگر نہیں لگی ہونتے چنگے پلے نو کیڑے پاہنڈیاں نے اب بولو پاہنڈیاں نے کی نہیں پاہنڈیاں ٹیلے پہ گئے تاڑے نال دی گال کی دی پھر نہیں بولے چاہ چنگا پھر مونا دی نال دی کارنا ہے تو بچوں میرے آلکال جڑی سمجھانی سی نا انہیں کنڈی کی دی کھڑکائی ہے جیڑا کہندہ سندھی وے چے بول یا منجابی وے چے بول پشتو وے چے بول یا بنگالی وے چے بول اے نہیںوں میں کہندہ تو عربی وے چے بول جو تھوڈا توں ہیں یا توں ہو ہو بولی بول کسور دا توں ہیں یا کسوری بولی بول اے نہیںوں میں کہندہ کسور والے آلکھ ٹھےرو 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 لاہور والے آلکھ تو سی پہلو بولو یا کسور والے آلکھ لیل نہ کتار نہ منگل جمعی رات وارو واری نہیں جے اکو وار سندہ اکو یا اللہ ساب دی بکار سندہ ہاتھ کھڑے کر کے کبو اکو یا اللہ ساب دی دیکھی دیکھا کہ انہیں کنڈی کھڑکائی خامد سوندہ ٹائم ہو گیا ایک جگہ تمکیل آ کے سونگیا بیوی انہوں تیان کرو بھئی دیوی انہوں تمکیل آگے سونگیا جے تو کتر جمعیا تیری میری زندگی بس انہیں انہوں تمکیل آتی تیرا میرا کھاتا ختم ہن جنہوں پتا میں انہوں پتاوے پانڈ بچیاں دی لے کے کدے بوئے تے جاوانگی تے جوانتیاں لے کے کسے دے بوئے تے جاناں بڑا ہوں کھا کم کچھ ٹی پاگ گے ماں والی بڑی عزم ہے شندیتیاں حل کرنا جا رہے تے آن میرے ورد انہیں کنڈی او دی کھڑکائی جڑا ٹائم ویندہ ہی نہیں دلیل دین لگ گئے دکھیاں دی رات صدیاں ورگی ہو جاندی مائی خوالہ دی رات پی خامد نے شاولے لڑائی کی تی شاملے شاملے لڑائی کی تی تو میری ماں پہن لگ گئی بارہ وجہ تک دکھی نے صبر کی تا اے دی رات مکنچے ہوں دی نہیں اے نی راتی میرے محمد دروازہ کھلا دی تا ہمیں یہ شکن دی ہیں ایس والے کیڑا آ گیا آن دینے میں کھولنا ہے اے او مائی کھولنا ہے جنہیں نبی پاگ نو سگیدہ ختیجہ تو بات ماں سو دادہ رشتہ لے آکے دیتا سی اے او مائی کھولنا ہے بوہ کھڑکایا نا نبی پاگ بھی اٹھے سیدہ عشاء صدیقہ او دو کیڑے آٹھ ہٹ کمرے آن دی ہیں کوٹھی آن دی ہیں ایک کوئی کمرہ آن دا سی بوہ کھڑکایا تے واج لگ گئی پہنگی تے نبی پاگ اٹھے پوچھ دینے کون ہے ماں کہیں دی ہے ایس والے یا ہونا سی سویرے مسئلہ پوچھ لیں دی ہن دی امہاں تاڑے لی تے رات مکنوا لیے پر میرے لی مک دی نہیں پئی ممی سوچے آسی صبح جاؤں گی پر شامہ دی میں نو اے دوکھ لگ گئی تے بارہ واج گینے رات مک دی نہیں پئی لوکو دکھنیاں دی رات واقعی صدیاں ورگی ہے ایک کوئی والے آنگوراں دی مجھ مٹھے نے کجھ کھٹے نے ہنے تے غمہ تو جھٹی مل دی نہیں ہن دے چاڑھ فریدہ چھاتتے دیکھ کارکار لگی آگے میں سمجھیا میں کلائی دکھی یہ تے دکھی سارا جگ جنہوں پھولو دکھی دکھی جنہوں پھولو کوئی نہ کوئی دکھ لگ گا نانک دکھی آساب سنسار کنہوں پھول لوو نا او میرے تو وادی دکھی تُسھی ہن دے ناصر مدنی بڑھا سوگی او جی چیرے ویکھر نو چمک دینے اندر دکھانے پر یہ ہن دینے بڑھا وہ زگدہ تاڑے سارنا بہتے میں نو دکھو پھر میں وکری گال میں کدھی کسے کہ پھولے ہی دکھو وہ دیکھ کہ پھولیے جڑا رات ستیاں ہی دکھ مکا دیندہ انہیں بارہ وجہ تک دیکیا رات مکی نہیں آبا ساب تڑکی ناس پھائے عبدالحطیف رات ہی نہیں مکی پھائے سلیم انہی رات لمبی ہوگی کدھی بچیاں والوے کے کدھی سورج والوے کے کہ کدھو دیندہ چڑھا ہوئے خیرے دے سبرنے جواب دے دیتے آن بوا میرے محمد گریم دا کھڑکایا کہن دیے سونیاں میں بڑیاں ہی سوچا رکھیاں کہ راہا تم مکے آج میرے خواہد نے کہتا تو میری مالکے میرے نبی آندے نے خوالہ مسلے تھے آج پرانی نے میرے نبی نے اینی گل کی تھی ماہی خوالہ جاد لچار ہوئی اللہ اگے نبی دکھرے حضار نبی موڑ دیتالہ چار ہوئی اللہ کہہ دے نے قد سمی اللہ قول اللہ تی آسمان تو اٹھائیں اس پارا شروع ہو گیا اللہ نے کیا سونے ہاں کہ اللہ نے کہو کہ جے قانون پرانے نہیں نمہ آگیا ہے جڑا ماں کوئے نکاہ نہیں ٹوٹدا دیکھ چار دو تو جاؤ جا کے کار بساؤ تو مائی نو میں پتا سی توجہ میرے وال خامدنا لڑائی نہیں کیتی اور سونگیا تمکیل آکے بندے کو تمکی اندھی اور کی اندھا عورت نو چاہی دا خامد والنا میکھے رشتے کراؤن والے نو فون نہ کرے کار نہ پون کرے مسلحہ ڈالے او دے کل فون کرے جدے کل عیدے قبضے نے آتا مسلحہ ڈالے اس بی بی نے تے ساری رات ہی رون لپی وہن میں رون ہاں ایتھے بھی ایک گال سناؤن لگ گئے جدہ توجہ نہ روئی ہے نا جدہ او دے تو ڈر کے گل بندی حجاج بن یوسف آجتے گیا نا اہتے بڑا ظالم سی آجتے گیا نا او تھے نبینے بیٹھے نبینے بیٹھے نا تھے نبینے انہوں آندہ نبینے ہوں کی لینڈ بیٹھے جی او بیٹھے تھے منگن سی آن دے جی ہسی اکھا لینڈ بیٹھے اللہ کو انہیں کہا کنے سال ہو گئے کوئی آکھے پانچ سال کوئے دس سال کوئے کے پندرہ سال کوئے کے ویس سال انہیں کہا پھر ملے جائے کہیں جی نہیں کہیں دے سویر تک مانگ لو نہیں دے شام نو تا نو میں پھانسی لا دے تو انہاں لا دے نہیں ہوں نبینے لیٹھے لیاں لینڈ وہ چولے پول گئے پیسے پول گئے تے سیدے کریے ان کعبے نمو کر کے تے کوئی عجرِ اسود نو چمڑے کوئی رکنِ یمانی نو چمڑے کوئی حتیم چے وار وار روے تے وضو کر کر تے ربا گے تے اکھانی اسی تے جانتے گی ہون جان بھی جائے گی رو لگ پہ ساری رات رو رو کے انہاں کعبے دا فرش پہ ہوں دیتا انہاں روے فرش پہ ہوں دیتا ناں جو دو کعبے دا تے صبح سورے چڑھن تو پہلو اللہ نے اکھان دے دیتی تے گلے دینا وہ حجاج بنی وہ سب بھی آگیا انہیں تلوار پھڑی اکھان اللہ نے دیتی ہیں کہنے دے یہ اکھان نہیں فانسی لاؤنا تے کہہ جی اکھان آم ملیاں تاد کہنے دا گال سنو میں تا نو فانسی نہیں سی لاؤنا صرف میں تا نو دسیاں کہ تسی توجہونا نہیں منگن دے او دے کل تے منگیے نا تے موسیٰ نبی کہنے یا اللہ میں نو وخا اللہ کہنے دا جلو میرا نہیں سی میں او دو نہیں وخایا انتے میرا میں ان کے میں وخا مانا وہ تے قڑی دے بیچی کام سوار دیندہ ہے تے کہنے دے نے تسی توجہونا منگیا نہیں اصل تسی منگن دنیا لے انکو بیٹھے سو وہ تا نو ملدہ پیاسی اللہ بھی کہنے دا سی لگے رہو ہون تسی آج ایک رات ہو دیکھو ڈر کے تے تا نو پتہ لگیا بھی ساڑی ہیں تونا لینے تسی روئے جے اللہ نو بھی پتہ سی روئے تے مرندے دارتوں پر اللہ نے کہا چل کوئی نہیں روئے تے پہنے نا تے راب نے تے کہا چلو رونا ناوے تے رونا مو ہی بکھالو تے میں پھر بھی معاف کرتا تے تے روئے پہنے نا تے فرش پہ ہوتا کہنے دا میں صرف تا نو دسنا سی کہ وہ دے کل دلوں ہو کے منگیے وہ سن لیندہ یہ تے بھی ایک دلیل دماغ کا عبداللہ نامی ایک ڈاکو گزرے آئے بڑا مشہور او دن چار ڈاکو سو یہ لوٹن تو روپے لوٹن تو روپے نا تے راچ انہوں پہ شاب آگیا وہ تو روپے پر آنے کہنے دا میں چلو پہ شاب کرنا وہ ایک موڈ سی جو میں ساڑی نا سڑکانتے نیرانتے موڈ ہوں دے اسی پوٹ لے ہوں نے نا ساڑے دادے نے لائے ہوں دے وہ بولو دے سہی ہی ساڑے پردادے نے لائے ہوں دے انہیں تے سی اپنے عبدی جگیر سمجھ کے پوٹ لے ہوں نے وہ بولو دے سہی ہی میں نہیں پوٹ لے ہوں دے آج میں سولنگ دیاں اٹھا پوٹ کے کھوٹی دے کھوٹ لے نہیں پڑھوں دے لوکی پڑھوں دے میں سچی گا لکن ایسرین آتا دی کھوڑی نا لی سڑک کے آمد تک نہیں جے بننی جنی ورہ بننی کھرے کنی ورہ کھانا لوکانے اتھوئے دے چھو میں جدو لنگ نہ کوئی نہ کوئی دا کامی ہوں دارے ہیں آج میں کوم کے پھر ایدھر نو آیا وہ گھرے کی تھے لے پیپ جے پھر پا رہ 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 بوئے آئی جانجتے ونو کڑی دے کان پہلو لوک پا لیں دے پھر پٹن لگ پہ اندھے پھر روندے نے جی سڑکانی بان دی میں لگ دا یہ تھے کچھ چار پانچے ورہ کھانی ہیں تھے کسے ہر ورہ کمیشن ملنی ہوں دی باتا نہیں کنہ کوئی تھے رجنا کسے گسانہ کر رہے آج میں گال سچی کی تھی یا کنی ورہ بڑی ہیں بولو دے سہی در آج تیان پھر پٹن لگ پہنے میں رہا نا ایف عبداللہ کہن لگا موڈ بڑا سونا ہے تی چلو نا لے پشاپ کرنے دن نا لے موڈ پوٹلا وہنے ہلا آیا نا وہ کھولا جیا بیچ بڑھے ہیں ایک انہ ساپ اسمانوال مو کر کے بیٹھا ہے انہیں مو کھولیا نا اتو ایک پرندہ آیا اوہ دے مو چوگا پایا اٹھ گیا انہ سب اسٹہا پھر اوپروں آیا ایک پرندہ اوہ دے مو چوگا پا کے اٹھ گیا عبداللہ دیاں کھا اینج ڈلییاں جی میں سامن دیاں بدلیاں بھاس دیاں کہندے نے عبداللہ جڑا رب انہیں سپا نو دے سکدہ ہے ہوتے نو میر وزی دے سکدہ ہے پشا نو موڑ پے آ کہندہ ڈاکوو میں توبہ کر لی جی تا ڈے کی صلاحہ کہندے جی جی وڈے نے کر لی تا سیوی ترے مگر کہندے آپ پاگ بھی لا دو آپ کوٹ بھی لا دو آپ کمیز بھی لا دو چلو سٹو سب کش صرف اللہ کدی رہن دو ستر کیمرہ وے تے ترپو پیشان پرپے پیشان تے راچ ایک وڈےری جی مائی انہی بیٹھی تے آن دی وہ پوٹ تا ڈے چے کوئی عبداللہ نام ہی بندہ بھی ایک ہے کہندے نام آنا عبداللہ ہاں میں ہی عبداللہ کہندے مانانتا تو عبداللہ کہندے عبداللہ تے کہندے اچھا ہوں نہیں پتا کر لی نہیں تو اٹھ بولنا کے ساتھ چا ان مائیدیاں کھاتے گئے یعنی اسی تو انہیں کمیں بے کھنا گننوں تے رہی کہندے یہ کنے بندے جے کہندے اسی پانجا کہندے بسم اللہ آہلم نصحل مرحبا جی آیا کہندے آجو روٹی اینج کوائی جو میں بندہ جوانیاں روٹی کھوندہ گرمان اینی سونی روٹی پکائی روٹی تے بایا نا اندرو پگاں کپڑے سونے چدران لے آکے کہیں لے پگاں بنو کپڑے پاؤ کہندے اما نا نانیوں نا دادیوں نا پھوپیوں نا ماسیوں نا تائیوں نا چاچیوں نا بابیوں نا کوئی ساڑھا تیرنا سیر سانج اینی سیوا کیتی ہوں گالکی کہندی میں نا نہیں پتا تسی کون جے جدنا میری سلاک سلاک ہے نا انہیں میں نا کیسے تو میرے پراؤنے لنگنے انہیں روٹی بھی کھونی ہوں تے کپڑے بھی پھوننے تے آوندیاں جاندیاں تا ڈیلی بووے کھلے جے جدو مرضی آجیا کر سبحان اللہ تے عبداللہ سمان والمون کر لیا کہندے واہ مالکہ جے دین لگنا ہے تے راج خیر پا دیتی کیا ہوں بھئی او دنال توجہ کر لیے تے گال بھن جاندی کیا نہیں بھن جاندی اوہ اچھا بھی گال سنو انہیں نے توجہ کی تھی سیر پئی عبداللہ نے توجہ کی تھی سیر پئی تے مائی توجہ کیوں نہ کرے جیدہ کارو جڑن دیا چھے تینیاں لے کے کسے دے بوئے تے جانا کھالا جیدہ بڑا تا نو میں آج بہن دیا نہیں ایک گال سنائی کہ ایک بچے نے پہ انہوں کہا میری جمعی ہے اے زندہ آج دی مسالیں آج دی تو بندہ رو پہ مولانا میں نو کہن دا مولوی جی تگرید چھ سناو کہ اتھو تک لہدہ پہنچ چکی جانے کھالا تگرید چھ سنا دو میں دل چاکھا کنیا کو دکھی ہوئے گا کہ میں نو انہیں گال سنائی عرض کرنا چاہ رہا انہیں سجدے دے اندر چھاٹے منجینے دے نہ پیاری کر اگر اب دے گرے آزاری کر اوٹھ سجا دے ڈیڑھ کے انٹا گزر گیا کس میں ٹیم دا پتہ نہیں لگ یہ اللہ دی رہا تھکے تھے نہیں جی وہ بولو دے سید اللہ عمر چھ برکت فرمایا کھڑیاں والے اتاڑیاں اللہ عمرہ چھ برکتاں پائے تے تانو اللہ نبجی دشمنان دے شار تو بچائے تے حاسدان دے حسد تو بچائے میں دوا ہی تانو دے سگدہ میں تے مولوی دوا دے دے دلوں تے اے بھی اللہ پاک دیراں مجھے مجھے ویسے مولوی جنازہ بھی پڑھن جانتے پہلو بین دینے مارے دا کہ تگڑے دا مارے دا ہوئے تے شگردنوی کال دیندے تے تگڑے دا ہوئے تے پورے تے سب تو پہلو آپ بین دینے جا وہ بولو دے سید میں سچی گال کروں اللہ اے بے ایک پتر بیٹھ جے نیچے بیٹھ کٹی بٹی گالے سجدے پہیے آن دی ارشاہوں نے مناؤن دا ٹانگ بھی ہونا چاہیے دے نا کہن دی ارشاہ مالے آجے خولہ دا کارو سا سگدہ ہیں امی ایشاہ دا کارو سا سگدہ ہیں تے میرا بھی کارو سا سگدہ ہیں تے کہن دی مالک دے نو واسدے کار سونے لگ دینے نو واسدے کار سونے لگ دینے چھے تیاں لے کے گدے بوئے تے جاوانگی میری یہ پینے تم ہی تے آنا سن لاؤ میرے ویرہ تم ہی تے آنا سن لاؤ کاری رامت گال بڑی وڈی ہے میرے ہاں سونے ہاں مکھنا ہوں کاری رامت اللہ لاؤ مرچے تیری برکت فرمائے بڑی وڈی گالے ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے عرض کردہ پیا مسلمانوں یہ سہی دے چے پائی اچھا بھی دسو آئی نیا بزرگ بیٹھے اچھا بندے دا کارو جڑ داوے اچھا بندے دا کارو جڑ داوے نا تے آنسو بدو بدی آو دے آو دے نا کنی آو دے اچھا بھی دے اچھا بھی دے پائی روئی جا رہے اچھا بھی دی کنڈی کھڑکائی جڑان داوے روان جاگ دا میں کدی سوندہ نہیں جدے بارے تے مشہورے نام ماما تشاؤنا اللہ آئی اچھا اللہ رب العالمین جدے بارے مشہورے تبارک اللہ زیبی یادی الملک بہو آلہ کل شیعن قدیر بہت جائے پتر اچھا بیٹھ جائے تے انہو کیچ مونے لڑینے ہاتھ انہو دعائی لیا گئے تا وہ سواتھ بیٹھ جائے تے بیٹھ ہے تا ساری مسید خراب کرے گا اچھا بیٹھ جائے تے اللہ حدیعت نشید فرمائے تے آن کرے آجے امام الانبیاء نو ماننے والو بہر انہو تو تھی آ گیا ہے انہو کینہ درے چمونے لڑنا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں تے آن کرے آجے گل بڑی وڈی سی تے آن کرے آجے بڑی وڈی گل سمجھون لگائیں بی بی نے مسلحہ پہ ہون دیتا آن دی ارشاں مالیاں میرے بچے رول جانگے تینیاں رول جانگیاں پانڈ تینیاں دی لائے کے کدے بوئے تے جانگے بھاندی ربان جے مائی خولا دا کارو سا سگدائیں امی ایشا دا کارو سا سگدائیں میرا بھی کارو سا سگدائیں اے قدرت مالک دیئے رات پہ گئی اس بندے نو خواب آ گیا ہوں کیامدہ دین قیم ہو گیا ہوں کیامدہ دیارہ لگ گیا ہے اللہ آسمان نے دنیا تیویرہ تھلے سارے آسمان پڑ گئے زمین پڑ گئی پہار ریزہ ریزہ ہو گئے نہیں ومتاز علیہ امان ایو حل مجھ رے مل الہ ربی کا ملتہ ہو اللہ دیا دالت لگ گئے اداع صاحب گتاب ہو گیا ہوں اللہ پاپ فرمان دینے دسو میرے فرشتے ہو یا لہے دا چلان جہنم وال کٹیا گیا ہے انہوں لے کے جارے نہیں دو پہلا دروازہ آیا ہوں اگے بیٹی ڈال بان کے کڑیے جدو دوسرا دروازہ آیا ہوں اگے بیٹی ڈال بان کے کڑیے فرشتے جہنم دے دروازہ جدو لے کے آئے نہیں تیگنہ کار ماں پہ آن دے رحمتہ نے ہوں دیا ماں پہ آن رون دو کے آوے بک بک نے رون دیا میرے نبی نے تیگنہ نو ٹال کے آج جنت کے آوے جیڑا بیٹیاں پالے میرے کھل جنت دا ٹگلے لے بیٹیاں اپنیاں پالنا جنت دی ٹگڑ نبی دے رہے آئے خرا تیان کری عرض کرنا چاریاں میں مسلمان باہیوں اے پہلے دروازہ تیجنا بیرائے نے بیٹی اگے اپنے بازو تان لینے انشاءاللہ زینب جڑی بچیے میرے مالک میں دوا کرنے ایک میں نہیں امین انساری دی بچی نے ناصر مدنی دی بیٹیے اے پورے کھڑیاں دی بیٹی نے پورے کسور دی بیٹیے اے کسور دی بیٹی نے پورے پنجاب دی بیٹیے اے پنجاب دی بیٹی نے پورے پاکستان دی بیٹیے اے پاکستان دی بیٹی نے اے پوری امت مسلمان دی بیٹیے جس دنے بچی دا واکے آئے میں ساری رات سونا سکے آؤ اللہ جاندہ انجر ہوئے ہیں جو میں مہاں دے کولوں بچہ گواں جیتے مہاں رون دیئے نہ ہو انجر ہوئے ہیں سا اس دن میں لوکو کی میں نہ رو ہاں اے وی رو گالی بڑی وڈی ہے تیان کرے آجے نہ ہنیری کول گئی اللہ جاندہ شہران چے درندے آگے انسان دے روپاں چے بغیار آگے انسان دے روپ چے خنزیر آگے انسان دے روپ دے اندر بغیار آگے میں انہوں مسلمان کی میں کواں مسلمان تے ہو سینہ میرے نبی دے غلام جنگل چے کہنے دینے ہو درندے ہو آجے تھوں ہجرت کار جو آج محمد غلام آنے رہنے تے درندے آپنے بچے موہاں چے پالے وہ نہ جنگل وی لاکار دیتا میرے محمد غلام آئے آج میں کلوہ پڑن والے کیونے من لانا وہ چار سال دی بچی کی مسوں کلیوں دی زالوں نے زانینے شرابینے بہی ماننے وی رو اپنی حوث پوری کر کے کمحاج سوڑ دیتیے لوک میں تغریر کر رہے ہیں ساراد کارے دے لاکے جے آدھے نے یاراں چاک چپنوہیے نے اپنی سالی چھ سال دیے او نو جنابیالا اپنے حوث دا نشانہ بنا گے پہلے او دی آخ کڑی پھر او دی دوسری آخ کڑی پھر او دا کان کٹی آؤ پھر او دا بازو کٹی آؤ پھر دوسرا بازو کٹی آؤ پھر لات کٹی پھر لات کٹی پھر گردن کٹی لوک میں نے کل کھانا ہی نہیں کھا دا گیا کلو تھے ایک این لگے مولوی جی پہلوں نے دویں اکھاں کڑیاں بازو کٹی آؤ پھر بازو کٹی آؤ دھرندیاں ایج دے دھرندے لیں کار دے جھویں تو کیتا ہے اے یاراں چاک دا واکے اللہ جاندہ انہانی اللہ دو طریق نو میری اوتھے تگریرے میں نونا بلائے یہ سے موضوع آستے بیان کر لی اووی رو او کی اندی تے کی اندی تی تے آگر تی اندی سنسی دسو لوک چھے سال دی بچی تے دسیا کنے جڑی نال ایک بچی ویک دی پیزی کہن دی انہیں میرے سامنیاں کیا تو میرے ناچو کرنا کر لیا میں کس انہوں دس دی نہیں انہیں پہلو دیاں کھاں کڑیاں پھر او دا بازو کٹیاں پھر دوسرا بازو کٹیاں اے دو مہینیاں دی گلے کارے دی نال رنالے دی نال یاران چھاکے ربائے کی نہری چھل گئی ہے تیری خلقت تیل پھول گئی ہے لوگ وکھنا دریندے آگر نے نا بھیڑی نے خندین نے سور نے میں شباہ شریف صاحب نوی کے آئے نیاں صاحب تاڑے دور چھے سات وجہ سہر لو دی جیسا بغیرد دس سال دیاں پچیاں نوڈانستے مقابل چن چائے تے پھر زینبہ کی میں محفوظ ہونگیاں اسمہ کی میں محفوظ ہوئے گی لوگ میں تھے گل کر لگا جے سراتیان رکھے آجے جس دور میں لٹ جائے امین کی کمائی جس دور میں لٹ جائے انساری کی کمائی جس دور میں لٹ جائے شریف کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے ہمیں یہاں صاحب ہونجتا نو نید نہیں ہے اندھی تجھے چار وزے پول وے کھنچ لے جاندے پولا سا چلے پانے لے جیسا دیاں حصتہ محفوظ نہیں شکول پہ جل گیاں لاکھ ورا سوچ لے پیدا کوئے بھیڑیاں نہ بیٹھے آوے تیاں بار پہ جل گیاں کروڑ ورا سوچ لے پیدا کوئے بھگیار نہ بیٹھے لوگ کو انہاں ڈر پہ گیاں کہ میں جلسے تیسا ملتان وال میری بیگم نے مینو فون کیتا ہے کہ کینٹہ بچے لے ٹوگن سکول لوگ کو مینو جلسہ پول گیا گھر پول گیا فورا میں فون ملانے شروع کر دیتے سکول والے آنوں رکشے والوں کیوں خواب پیدا ہوگئے گلیاں چے درین دینے بزاراں چے درین دینے بیڑو انسان دے روپ چے بھیڑیے آگنے تیرے شہرہ چے جس دور میں لٹ جائے گریب کی کھمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے گیاراں چاک دے واقعانے لوگ کو دل حالاتہ ظالمہ تو اکھاں کڑل لگیا سوچے یعنی یہ دا گناہ کی یہ حیامت نو بیٹی کہہ گئی مالک نو پچھو میرا گناہ کی یہ زینب کوئے گی میرا گناہ کی یہ میرے نبی آن دے قربے قیامتیں جے قتل ہونگے کرنوالے نو پتہ ہی نہیں ہونا یہ دا جرون کی یہ جیڑا قتل ہوئے گا نو پتہ ہی نہیں ہونا میرا جرون کی یہ اللہ جاندہ مسلمانو انان اللہ بیٹا توجہ میرے والو اپس چھ گالنا کریا کرو تیانو بچے بات میزہ تیان کر بے ہدا ہے تیانو تینو شرم نہیں ہاں دی لوگ رہن دینے اندر تو کنج گناہ کر رہے کھوٹے جڑتے رکھا دے بے ہدا ہے تیانو مسجد چھ بیٹھ کے بھی نبی اللہ کوئی حیانی امان تازہ ہوئے اللہ جاندہ ہوئے میں دھرندیاں دین گلان کر رہے ہیں کہ دھرندیاں آگے نے شہر چھے اب اللہ نیستہ مفوض رہ گیاں نے ہنتے کراں دے کارا تاڑے کسور چھے تے قیامت آئی بھئی اے کسور چھے اللہ معاف کرے قیامت آئیے میں اگلے دن کھارے چھے گیا بکواسنا کریا کروں ہندے جلے کسور چھے نیاں برایاں ہیں وہ جلے کسور دیاں سفتاویں تے دسیا کرونا سب تو زیادہ پاکستان چھے کسے جلے چھے مزدان تے وہ جلہ کسور ہے سب تو زیادہ عالم پیدا کی تے تے زیادہ کسور نے پیدا کی تے نے زیادہ کسور دیاں سفتاویں تے بھی آنے انجھے بیڑیے وے چاگے نے وہ بیڑیاں کتھو پاک پتن والوں اٹھ کے آیا کسور آنکے رہن لاتے وہ آنڈہ میں عرف علیوی تھی ہیں دنگیاں نے پاک پتن میں دنگیاں نے اور وہ آنڈہ میں تھے کسور چھے بھی ساتھ اٹھ دنگیاں میاں صاحب نو میں کماں گا میاں صاحب جس دور میں لٹ جائیں غریب کی کمائی اس سلطہ اور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے سڑکاں تے پول او دو کم دینے جدویں تھو لنگن والیاں اس تا مفوض ہوں تے جس سڑکاں تے پول بنے ہوں انتے لنگن لگیاں اس تا مفوض نہ ہوں انہاں سڑکاں دا کی پیدا ہے میں کماں گا میاں صاحب نو شباشری صاحب اے جڑے کنجر ٹی وی تے صبح ساتھ بجے لونہ انہاں نو پھڑ انہاں نو کہا کنجروں دا سال دیا تیا دا ڈانس مقابلہ کرون دے جے تے پھر لوگ کان دے جناب بیڑیے پیدا نہیں ہونے تے اور کی ہونے انہاں نو پھڑیے پھر لوگ کنجروں دے جہاں مریدے ٹریپ نہ بیجنے والو جیڑا کھڑیاں دے شکول دا پندہ کسے دیاں بیٹیاں نو ٹریپ تے لے کے جان دائے سمجھو بے ہی ہی دا سمان تیار کر دائے جیڑی شریعت سفا مرواتے عورت نو دھوڑم دی اجازت نہیں دین دی او اے نا مینا بزاراں چے تیریاں بیٹیاں نو رسے ٹپن دی ماستران دے سامنے نچندی کے بھی اجازت دین دی سفا مرواتے جیڑا اسلام عورت نو دھوڑن تو منا کر دائے کہ پیدل چلنا رامنا چلنا مرد نو کیا دھوڑا اللہ جاندہ مسلمانو انہاں اللہ آؤ میں سوال کر لگا عزیزان من اسی تے اپنے آپ ہے جننے مسلمان بیٹھے نے اوہ کسور دے پاسیو اپنی اپنی فیس بک دیتے سینب دی پچھر او لڑکا لواوے پر فیل پچھر او لچا لگاوے سینب دا حق دوان واسطے میں سینب دے پچھر او لڑکا جی کاتل نو پھانسی دوان واسطے اوہ نوجوان پوسٹ کرے جیدی ایڈی چھے ایک سینب دا نمبر نہیں ایک سینب دی دوستی نہیں گی اجے کنے کسور دے لڑکے جنہاں گڑیاں توڑی ہیں چوک بلاک کتے ہیں سب تال ساڑے نے گڑیاں ساڑی ہیں اور انہاں دے موبیل نکے اندے سنی دا سی پنڈائیں چوری ہونی نا چورنے نیرے دا فیدہ چکے ویچی رال کے ساتھ وہاں چکے ہیں نا چور 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 تر چور لبنا ہی نا ہون جیڑا نوجوان اپنے موبیل چے لوگاں دی بیٹی دا نمبر راکے تے خود کوئے زینب دے قاتل لبو آسمان تو واضح ہے گی ڈاکوان تو خود کسے دی عزت دا ڈاکوان تو کسے دی عزت کی میں لب سکتا تو کمیں عزت دی کالکا نا نلائے ہوئی نا علامہ اقبال یاد آگے دل کے بھولے جا لٹھے سینے کے میں مولانا جنہیں دن قاتل نہیں لبا میں تغریران چدواں کی تھی یا اللہ جڑا درندہ ہوئے وہ مسلمان نہ ہوئے کتے مسلم دی عزت نو داغ نہ لگ جے تے پھر جدو لبا تے پھر ناتا پڑنو آلا دیکھو شکاری نے روپ کیڑا تارے آفذ لکوین نے گال سہی کہی ہے اللہ پاک جنہیں بیٹھے نے سب دنیا استہ محفوظ فرمائے اللہ پاہی امین ان ساری نو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ سونے آن سو بچی نو بابا جی ابراہیم دے گل دستج جگہ عطا فرمائے سارے آمین کوو نا اللہ یارا چک دی بچی چھ سال دی اللہ انو بابا جی ابراہیم دے گل دستج جگہ عطا فرمائے وہ تصنیل نہیں لگیا کہ ظالم نے دو اکھاں کڈیاں بازو کٹیاں پھر دوسرا بازو کٹیاں پھر لتاں کٹیاں مصلا کر دیتا لاشتا کی قصور سی اس بچی بیٹا بیٹھ جا گفتگوس ان بیٹھ کے نیچ پڑ اللہ جاندہ دوسرا دروازہ آیا ہے بیٹی اگے کھڑی ہوگی عزیزان من کہنی میں اپنے بابینو جہنم جنہی جان دینا ہوں دیسرا دروازہ آگیا ہوں ستنہ کی چوتہ دروازہ پنجوہ دروازہ چھوہ جہنم دا دروازہ ہے کہنے دیلے ستنہ دروازہ آیا پریشتہ آنے گچھنوں پھڑ کے جہنم جنہی سوڑتا ہو انہو جاگ آگئی اپنی بیوی نو لابدہ پھر دان دیر کوپ کے روز مسلحہ ڈاری آئی اور روڑی اے تحجد دیولے لابدہ پہ آئی کہنے دا کرما والی میں نو معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے کہن دیئے رات وچ دیئے نو بن کی گیا ہے میرے مسلح والا گیا دیوہ جلایا ہے میرے کولان کے کے اندہ کرما والی اٹھنا میں نو معاف کر دے نو تے دوا کر یہ نالا ستمی ویتی دے دے کہن دیئے واہ میرے امال کا آسمان تو باز آئی جیت پوت دے کے وسایا تے کس کا مدائے میں بین آزا ہوں میں تے نتی دے کے وسا کے وہ خواں گا تو کنڈی میری کھڑکائی ہے اے اندہ پتر نہ آیا تے تیرا کارنی واسے سکدا ہو تھا بھارا کلا زی بے یادی ہیل مولگ آج کھوڑیاں دیاں کئی سساوی پڑیاں پھبے کٹن چڑے لوں دیاں نو نو جدو الٹرا سون کرون لے جان دیاں ستر بڑا پوچھ دیاں تے نو جوس پہ آمانا تے نو پانی پہ آمانا تے نو جوس لے کے دے مانا تے جدو الٹرا سون کرنوالی ڈاکٹر کہہ دے تیرے کارتی ہی پیداو نیے پوتری پیداو نیے ساس دے مو تے بارا ماج گے جوس بھی مک گیا پانی بھی مک گیا نو نام دے مو تے بارا ماج گے اللہ جاندہ چیرے سے آو گے کار دے ویچ اس پھوڑی ویچ گئے جیڑی پھوڑی چار مہینے باد ویچ نیے پہلو ویچ گئے اوہ اینج دے مام لیا جو کھوڑیاں چے بھی چل دے پہنے بیٹی پیداوے تے ویرہ کوئی مبارک نی دین داؤو بیٹی پیداوے کوئی ککا نی چھتی کتے کر داؤو بیٹی پیداوے کوئی کسے نو فون نی کر داؤو ساڑے کا رامت آئیے نام اللہ معاف کرے کئی منڈے دے پا تمیزنے حسبتال چے بیغم پہی ہوئے بچہ پیدا ہوئے اندر جا کے آن دنے جانوں میں نے آپ کے لیے چھٹی کر لیے میرا دل ہی نہیں آپ کے بغیر لگتا آپ نے بیبی میں نے بیبی کی خاطر نہیں آپ کی خاطر چھٹی کیے کیا لے کر آؤں آپ کے لیے میں نے سکول سے بھی چھٹی کر لیے میں نے ادھر سے بھی چھٹی کر بچہ جی جے پتہ لگ گئے اندر تی ہی پیدا ہوئی ہے میرا اندر گوار نو جی نہیں کر دا میں کامتے چلایا پھر تے عورت نو بلونا پہندا ہے کہ میرے خامدنے آج میرے نو لگ دا دلوں بلونا نہیں اے حلاتنے ہی رہاں دے ہی مسلم معاشرے چلے بولو ہو رہے ہیں جو کہ نہیں ہو رہے ہیں اللہ جاندہ ہے ہی مسلمان رہا گئے اندہ نے رب العالمین پرمایا لیللہ میرا سو سماوات والارز زمین ناس مہنا دا وارس کونے اندہ ہو مفاتی الغیب غیب دے خزانیاں دیاں کنیاں لا گلنے وما تشاہونا اللہ آئین شاہ اللہ رب العالمین اللہ پاک دا قرآن کی دیشان مالت وجہو میرے والا ساندہ کرما مالیے دعا کر رب تھی دے وے کہندی بنیا کی راتی وہاں نو تلوارا مارتا سا راتی آنا سا میں تینو چھڑ دے نا طلاق دے دے نیے تے آج تینو بن کی گیا ہے کہندہ کرما مالیے میں نو رات خواب آیا ہو جدو میں تینو تمکیل آکے سونگیا ہو میدان محشر قیم ہو گیا ہو اللہ نے میرا صاحب کتاب کی تا میرا چلان جہنم مل کٹیا گیا ہو مگر جدو فرشتے میں نو دوزک والا لے کے جا رہے میری بیٹی میرے لی رحمت ثابت ہوئی اے جو بازو اگے کر گیا میں اپنے بابے نو جہنم نی جان دے نا ہو اے میری سونی جی پری اگے کھلو تیسی نا لے کے کہہ رہے ہیں اے میری اگے تی آگی پھر دوسری بیٹی نو چم کے گلہ لاندائے کرما مالیے دوسرے دروازے تے اے میری تی کھڑی سی پھر تیسری نو چم کے گلہ لاندائے کرما مالیے اے میری تی اگے کھڑی سی پھر چوتھی نو گالنا لاندائے چم دائے اے میری تی اگے کھڑی سی پنج میں دروازے تے اے میری شرما مالی تی کھڑی سی چھے میں دروازے تے اے میری بھکتہ مالی تی کھڑی جدو ستوان دروازا ہے مینو پچھینا کہندہ کرما مالیے اونا مینو تکہ دیتا تو جہنم جو سوڑ دیتا ہو تے میری آنک کھول گئی اونا دوا کریے ربا سا نو ستمی مین تی دیویں تے دو جب دے ستے دروازیاں تو بری ہو جائیے ستا دروازیاں گے ٹال کھڑی کر لیے بیٹیاں رامتا اندیاں نے تیاں کر بابیں آندے رحمتا اندیاں ماں پے آندہ دکھوے بک بک نیروں دیاں تیاں کر باب لاندے ہمانتانے ہوں دیاں ایک دن باب لاندہ ویڑا چھاٹ جان دیاں جے منظر ویکھنا ہوئے تے منظر تیرے سامنے کر دے لائے اے جے وقت دا نبی شویب ہے اے جے بکریاں ٹھلیاں نے نبی اللہ دا رو رہے ہیں جوان بیٹیاں ان کے کہندیاں بے بابل کیوں روئے ہیں اکھان ڈولیاں داڑی ہی جواناں پر لا پیئے آندیاں بے بابل کیوں روئے ہیں کہندلیں بیریوں بیٹیاں اللہ نا کرے نا کرے نا کرے کھڑیاں دا سرگر روڑ والے بزار چے دکانوں وے باغ علی مسجد چوک چے دکانوں وے بندہ شام نوکارا وے تیان کے کہوے پترو اگھاں جواہو دے گئے ہیں بیروتیاں تور پہنگیاں پتر تور پہنگے بیوی رون لا پیگی پھون کھڑک جانگے لوکی کہنگے چنگا پلا دکان تو گیا ہے یہ تے تیرے میرے منظر نے نبی شویب دیاں تیاں نے آدیاں میں بابل کیوں روئے ہیں کہندلیں پترو وکھا جواب دے گیاں نے بکریاں چارنوالا پتر کوئی نہیں تے تیاں جو جوہان بیٹیاں نے جو کپڑے دا پلو پکڑے آنا جو کر کے بابے دے ہنجو ساف کر دیاں آدیاں میں بابل رون دی کیڑی لوڑے جے پتر نہیں تے کیوں یاں اسی پتر بن کے وہ کھا دے مانگیاں آج بھی کھڑیاں چینج دیاں بیٹیاں نے جڑیاں لوکا دے پانڈے مانج کے ماں پہ آنڈے مانوچے کر دے دیاں آج بھی نے جڑیاں لوکا دے برتر مانج کے ٹاکیاں مار کے داج بنا لے دیاں آج بھی نے جڑیاں لوکا دے کرنج کم کر کے لوکوں میں فیصلہ باد بیٹھا ساں جو ماں پڑھا کے تے ایک چودری دے کارچ روٹی سی میری بچی آئی روٹی رکن میں فوراں نو پیار دیتا سیرتے میں کہتی یہ سائی سائی دسنا ہی تے نو کپڑے چنگے دیندے کے نہیں دیندے اللہ جاندہ بیٹی رون لگ پین آنڈی مدنی ساو کینج دیاں پولیاں گلان کردے نو کرتے ماں لگ دا فرق دنیا چھوئیے تے ساب دی نظر چھو میں پھر اس بندے نو کیاں مہمی پیسے دیندے تے تمہیں گال سن لاؤ میں تیرے کل جمع پڑھا کے کھانا کھانا ایسرہ میری ایک نسیت ہے ایک نسیت ہے انو کپڑے اونج پواہویں نا جویں میرے محمد نے یہ تیمانو ایت حسنو سیند کپڑے پواہے سی اپنی ہیں میں نو کین لگا مدنی سا پہلے مول بھی جے میرے کار چاہے جے جمعہ تے ہور بھی پڑھا انہوں دینے تھے تسی پہلے جے جنہیں گال کی تھی میں کہ ایک گال ہور سن لاؤ تصور زندگی چے رکھنا ہے جدو تیریاں بیٹیاں بیٹیاں گے کھانا رکھن لگے تے تیرے دل چے گال آ جائے کہ اے دین تے میریاں جمعیاں تے بھی آ سک دینے او تے جا کے بندے نو گھڑی وجے او دین اپنیاں تے بھی آ سک دینے صرف این نائی لفظ یاد رکھنا ہے تے کدھی تن نوکر نو اپنیاں بیٹیاں تے کٹ کپڑے نہیں پوائیں گا بلکہ اے نوکرانی تیرے لی رامتی تیریاں جمعیاں ستیاں دیاں تے اے اٹھ کے روٹی پکڑوں دیئے اے بھی تے آدم دی اُلا دے اے بھی ہوا دی اُلا دے شام نو بدیاں کٹیاں کر دیل جان دی کدھی پنجی دے گا تیریاں ولی میں دیاں لتھیاں دیاں دیکھ دا ٹکن چوکے پہلو پراات پر کے کہنداؤ پہلو اپنے یتیماں نو دے کے آت ساڑھا لاوار سراب پجانچنی پرکت پا دینی سے کدھی تیرے چے منظر آئے نو پراہ دا پتر یتیمیں اپنے اید لے رہنے بھاپا مجھے پانچ ہزار چاہیے بھاپا مجھے ایک ہزار چاہیے دو ہزار چاہیے کھوکے بٹوے چے پتر پیسے ہی تے لے لہن دینے تے چاچے دا پتر پراہ دا پتر کوڑ کھڑا ہے کرسی کو لنیمیں پاکے کدھو چاچے دی یتیم تے نظر پھوے نا انہوں پائنسو دے میں ہوں پھر بھی خوش انہوں دو سو دے میں ہوں پھر بھی خوش انہوں پائنسو دے لگے ہوں کدھی سوچیں کہ ممیوں دے نارل کے جمعیں آج جمینوں کو جوے کل میرے ہوتے بھی یہ ٹھائم ہو سکتے صرف اے گلچ زینچ رکھنی ہے پھر تیرے کارچن شاہ اللہ کدھی زینب نہیں کوئی بنے پھر ملچ کدھی نہیں بنے جو تیرے دل چاہے احساس آؤ کہ اتھے میری بھی ہو سکتے اے زینچ لیاؤ ایس تو اگر میرے کوئی تقریر نہیں ہوتی لفظ ہی ایسا کہتا ہے جدہ تو کسے بیٹی دے سامنے ودیا کٹیا سالن رکھن لگے نا صرف ناصر مدنیدہ جملہ ضرور دل چلے آئی کہ اے دی جگہ تے میری بھی ہو سکتی کیونکہ بندے نے کچھ لوے دی جیکٹ نہیں پائی کہ میں نوکش ہو نہیں سکتا راتی ستی بعد شہزادی دن چڑیا ہو فقیر گئی اے مالک تھی ہوں مرسی وہ دے کہ کوئی مشکل ہے گا بولو وہ دن نو جناب بادشاہ بناندہ ہے رات نو فقیر کردے دے کردے نا ایک وقت سی لوکی نواز شریف نواندے سی سنوان صاف لے کے دے آج نواز شریف گلی گلی پھردہ ہے میں نوان صاف چاہیے بولو یہ ایک کی دے فیصل ہے نا یہ اللہ دے فیصل ہے اور بیرو اے دے نام تو پہلا پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھے میں سچی گل کرنا ہے نواز شریف صاحب کدھی ڈاکٹر آفیا صدیقی دے اکچواز تھا دن دے اللہ نے انہوں گلی گلی نہیں پھراؤنا سی ساڑھی ہوتی ہی مریقہ چھ بیٹھوی مریقہ نے قید کی تھی انہوں پرانی مل سکتے تہیتھے انڈیا دا ایک بھئی مان ساڑھے ملک چھ جزوس انہوں نے سی سے بٹھا کے تو دی بڑی نو بھی ملائیا دی ماں نو ملائیا اور جیڑا قوامیں متدہ تے پوری دنیا دے اس قنون دے ٹھے کے دار تے ماں میں کلبوشن نو کہیں دے ملا ہو اوئے ماں میں مریقہ انہوں نہیں کہا سکتے بھائی مانا اے بھی تے کسے دی تھی انہوں بھی تے ملا اے بھی تے کسے دی جمعی ہے نا پر ساڑھا کوئی حال ہی لامہ اقبال نے کیا ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں اپنے اصلاف کی کوئی ادا یاد نہیں گر یاد ہیں تو کافر کے طرح نے ہے یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفر کتنے سندل ہیں خیرس میں یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کوئی تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں جب ہے تیرے سامنے منظر کشی کر لگا تے تیان کرینا تے نوازی یاد آنگیاں بیٹیاں میرے نبی کریم پاؤنے تین سال ہوگے شے بھی ابھی تعلق چے قیدان کٹیاں نے پکھاں کٹیاں چمڑا تے ہٹیاں کھان تے مجبور ہوگے تے ایک دن سیدہ ختی جا دے پیکیا نو ترس آگیا و تے نو تے ترسنی ناندہ تو تینا نویدنی پیج داؤ نما تھوما وے نہیں پیج داؤ نمی سبزیا وے نہیں پیج داؤ نما فروٹا وے نہیں پیج داؤ نمی جنسا وے نہیں پیج داؤ نمی چاولا ون نہیں پیج داؤ تے میری ماں ختی جا دے رشتے دارا جے کلمہ مینی پڑیا تے مولانا انہا نے جناب ایک کھولا سالندہ پر کے پیج داؤ اور دسو جنہ پاؤنے تین سال پوکھر کٹی ہوئے تے پھر سیالندہ پریا پیالاوے تے پھر کھانوالیاں دیکھی منظر ہونگے جدو کھولا کے آیا ہو تیری میری ماں ختی جا اپنیاں بیٹیاں نوں کہندیاں نے نہیں میری یوں بیٹیوں آو سالن کھالونا تے ماں ختی جا دے سامنے میرے نبی دیاں بیٹیاں دیاں اما جا تک ساڑا بابا محمد نوں کھائے ایسا ہاتھ بھی نہیں لو ماں پہ آندہ دکھ وے پورا نہیں سوندیاں تبہ اتے روٹی ہوئے روٹی بول جا دیاں کھینٹے آندہ سفر ہوئے اے رہا تے تور پیندیاں ماں پہ آنو ایک کے پھر اک لوں دیاں ماں پہ آندہ چیر آوے اپنے سوہ بول جا دیاں جے رام تاں دی گالو ایک لیوں اے نا اے جے میرے نبی مکہ مکرم اے نبی اے سو حرم دے پرش دے تے اے جے سیدے پیک ظالم نے گندی اجری سوڑ دی تے اے جے سیابا مارے نے جا کے والولا کے پاتمہ دے بوئے تے پہنچے آندہ نے پاتمہ تیرے باب محمد تے گندیاں اجرییاں پہیاں اور سنو بابو میں ناروال دے لاکے جے کنڈالی ورکا پینڈے ہوتے تغریر پیا کراؤں میں کھاتییاں ماں پہ آندہ بوئے آندہ آن کالو اور جے میں کئی ویکیاں نے بابیاں نو آندیاں اے میرے بابل تو میرے بوئے تے آجاتے نو سامدنی میں سامانگی جدا حق با اپنے پترانو دیتا ہے بڑے وارے کے دیئے میرے کو لہا جاں بابل میں سامانگی تغریر میں کرا پیا زور تو اثر دے درمیان تے جدو میں تغریر کر کے اتریاں میں کیا تیاں بابیاں نو کفن بھی دے سک دیاں ماں اے شاہ نے اپنے بابے صدیق نو کیا آج میرے بابے میرے بوئے تے مرن لگ گئے تے میرے کل کفن دے پیسے بھی مجود نہیں میں کیا بیٹیاں بابیاں نو کفن بھی دے دیاں تے جدو میں تغریر کر کے نکلے آنا میں کیا کئی پرا موے باب دی منجی لے نو دے نے کیسا پہن دے بوئے تے نپن نی دے نا سڑا ناکنی رہن داؤ تے بیٹیاں دیا چلو بیرو لہ جو میں زید نہیں کرنی تے تاڑا ناکنے لہ جاوے گرہ گل بڑی وڈی کر لگ گئے میں اپنی زندگی دعویٰ کیسا ناکنے لگ گئے انہیں ڈالی ورکہ نارو والدے لگے پینڈ جے تے میں تغریر کر کے اتر آنا تے ایک بندہ منوں گلے لالے آندا مولوی جی آج جی ایک باپ ایسے پینڈ چاپنی تی دے بوئے تے مرے ہیں تاڑی تغریر میں سنن دیاں تے میرے کلیجر روک پہ گیا کہ میں مولوی صاحب نو اٹھ کے مل کے کہنا ہے کہ جو تسی کہندے پہ جی اینجی ہو رہے ہیں ایک لو اینجی میرے نبی دی بیٹی فاطمہ داڑی آن میرے نبی نو کابے دے وے چڈگے میرے نبی کریم تے اوجری اوجری پرانکی تینا ویرو میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نے اور اینوں کہندے نے میرے نبی نے کیا فاطمہ دا دوک میرا دوکھے تے پھر فاطمہ کیونہ اپنے بابے دا دوکھ سمجھے اینجی موڈے نبوت والے کندیانو اٹھایا تے جد اٹھاکے ہیں جے چیرہ باپ والکی تاہے تے اکا ملیاں میرے بوحمد نل آتی یہ بابا ہے یہ مکہ والے نہیں جاندے میرے بابے دیاں گھڑیاں اچھیاں شاندے یہ نہیں جاندے نا بابا میرا اب تانو زیانی کرے گا نا میرے نبی نے موڈے نا لا کے مطح چمیانا سینے لالے آوے آندے نے فاطمہ تیری ماں خطی جاوی جدلا سے دین دیزی میں کہنا ہونا ہے او دن فاطمہ نے جمل دا میرے محمد نوں سواد آگیا ہوئے گا او دن چا ساگی ہوئے گی مول پہ گیا جدل بیٹی نے میرے نبی نوں موڈے آن تو پھڑ کے تھاکے کیا ہوئے گا بابا اے مکھے والے نہیں جاندے میرے بابے دیاں شاندے ہنج میرے نبی گریم دی بیٹی ہے مرے نبی مکلاوہ لین گئے اسے فاطمہ دا میرے نبی پرمادے او میرا لڈ پاتمہ او میرا پیار فاطمہ جگ جیوے فاطمہ او تیرے سرد تیر ہوئے محمدی چھام فاطمہ او میرا لڈ پاتمہ او میرا غمخار فاطمہ او میرا پیار فاطمہ او جگ جیوے محبت 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 محب بیٹی فاتمہ اوہ میرے علی دے گاردی شکارت بہار فاتمہ میرے حسن دیما فاتمہ اوہ میری بیٹی فاتمہ اوہ میرے دل دے ٹکڑے فاتمہ آج بابے نو ٹھنڈاں پا دیتیان اینج میرے نبی نے گلنا لائی اوئی اینا آج میرے نبی مکلاوا لین گئے اینج بیٹھے نے بیٹی دیاں کھا ڈول پائیاں مشک تے میرے نبی بیٹھے نے چمڑے دی مشک تے تے رون لگ پیانہ آف پرمادنے بیٹی میں سمجھ گیاں نا بیٹی دے گار بہار پاوے تے بشاہن لی منجی بھی ناوے میں سمجھ گیاں نا بیٹی فاتمہ آن دی اے باباں علی دے کارچک چہر پائی بھی نہیں ہے نا تے اب باجی گسان کرنا ایسے مشک چے پانی لیاونے نا ایسے مشک تے رات نو آرام کر دے نا اے میرے محمد دی جائی فاتمہ اے میرے علی دی بیوی فاتمہ اے حسنین دی ماں فاتمہ میرے نبی برما دے نے میری بیٹی سہر تے آت رکھے کے آو محمد دے مان رکھنوا لیے علی تنیا دے تے بلکل تے نو پتہ سینہ میرے پترے ہیرے گریبے ناو پاہ تُو میرے مان رکھے نے فرما بیٹی علی دی گریبی نوے کھی علی دا ایمانوے کھی تے نال کہ دیتاو میری بیٹی فاتمہ تیری اے نا سفتانوے کے تے ربنے تے نو جنہ دیا سرداریاں دے دیتیاں محمد دا محمد دا محمد دا جے قدیم مندر ویکھنا ہوئے تے آو میں تے نو دساو بیٹیاں نو رحمت نامنے تُو بیٹیاں لیزامت بنے اے جے میرے نبی دی بیٹی فاتمہ نو تھپڑ مارے آکنے ابو جال نے تے میرے نبی دیاں کھاڑوڑ پہیاں آدھے نے بیٹی ایک گل یاد رکی ابو سبیان سردار مکہ دائے کافر ضرور پر بغیرت نہیں تے جا نظرہ دے بوئے تے جے دو ترپے میرا نبی پتی جاسی پتی جاویو مرے ہوئے پراہ دا پتر ابو سبیان کو جا کے گل لالے آدھے کے آدھے نے فاتمہ او میری عزت او میرا مان او میرے سردہ تاج او میری عزت فاتمہ خیر آن دیے بابا ابو سبیان آج ابو جال نے تھپڑ مارے ابو سبیان دے خون دی عزت نو حضرت ابو سبیان او تھوئی تورے سنا تیریاں پتی جیاں بڑیاں ہو گیاں توریشتے باروں لابدہ ہیں تیریاں پانجیاں بڑیاں ہو گیاں توریشتے باروں لابدہ ہیں لابدے نہیں کی نہیں لابدے توریشتے باروں لابدہ ہیں ابو سبیان آئے آن کے کہندے نے ابو جال لاؤ تو مارے ہیں نبی پاک دی بیٹی نال کہندے نے پرے مجلس تے اندر بیٹھے نے کھڑے ہو کے کہندے فاطمہ اونج تھپڑ مار جمینے تے نو تھپڑ مارے آئے ویروز میرے نبی دی بیٹی نے ابو جال دے مون تے تھپڑ مارے آئے ابو سبیان نے دنیا تے دسے آئے تی کافر دیوئے تی مسلم دیوئے تیاں سب دیاں سانجی آئے اللہ کریم نے کہ ابو سبیان تیرا احسان احسان رکھنا نہیں اسی کرزے دا مول پا دے مانگے مولا نا میں اتھے سوچ دا ہوں حضرت ابو سبیان رضی اللہ تعالی اے جیڑا ایمان لبا ہے نا میں نو لگ دا ہے نا دو چیزاں نو ایک کہ اللہ نے کرم کار دیتا کہڑا توجہ میرے ورد حرض کرنا جا رہے ہاں مسلمانو امام الانبی آنو ماننے والو عزیزان احمد مہتبا محمد مصطفیانو ماننے والو تیرا جیہاں ابو سبیان نے تھپڑ مروائیا ہو اے گال بڑی وڈی تیان کرے آجے بڑی وڈی گالے پھینج کر کے میرے نبی کریم بدر دے موقع تے کڑے نے عزیزان احمد سنلانی میری پہنے تم ہی سنلاؤ میرے ویڑا تم ہی تیان نہ سنلاؤ کل جا الحق وزہ کلباطل ان الباطلہ کانا زہو گاؤ عرض کرنا چا رہے ہیں اے پنجا دسا منٹان دی بعد میں تیرے سامنے منظر کشی کر کے اجازت چاوانگاؤ پھر قدی موقع ملے آتے تیرے میرے ہور نبی منظر ہونگے ہور بیان ہونگے اے درہ تیان کری اے تغریر تا نچوڑ نبی بدر دا موقع ہے میرے نبی نو خوشیاں ملی آئیں کہہ دی آرینے کہہ دی آرینے عمر کہندہ سونے آتاونا لائیے جیوے نا سانو روایا سی یا جیسی می روایے انہ دے پیشلے رون تے اپنے اپنے پھلو ابو بکران دے سونے ہن نہیں جیڑے ناچے پڑے لکھینے ساڑے بچے پڑھون تے جنہ کل پیسہ پیسے لبو اسی جنگی سمان خری دیئے تے نبی پاک نو میں خون پسند نہیں سی حضرت ابو بکر صدیق نو میں خون پسند ساڑے کئی نماز جیڑے بید آتے انہوں مسیطان دا ہن پسند نہیں اے انگل لائی راکھ دے نا کسے نا کسے نا میں مسیط کوئی نا کوئی لڑائی ہونڈی روے ہیں تو بولو دے ساہی حضرت ابو بکر صدیق قبر رضی اللہ تعالی کہندہ سونے ہن نہیں میرا مشورہ ہے یہ انہوں پیسے لے کے چھاڑ دیتا دے تے چل پہ کم ایک قیدی آگیا ہن ہاؤ عزیزان من مسلمان ہن کہندہ سونے ہن میں نو ہی ماف کر دے ہونا آپ فرمان دینے بھولاس تو میرا دما دے میرا جوائی ہے نا تے بولنا بیکھونا ہے تھے بھی ایک نکتہ ہے تیان کرے آجے میں ایک جمعہ پڑھایا جوائی دے موضو تے ہو موضو مشورے تین آب جی نیٹ دے ہو تے مجودے میرے لوکوں ساڑھی جوائی نا آن بان ہو جے اسی انہوں گالان کر دیں اسی انہوں تھپڑویں مار دیں تے اے میرے نبی دا جوائی سامنے کڑا ہے آپ فرمان دینے بھولاس تو کوش دے تے تم ہی جا سکتا ہے کہندہ سونے ہاں میرے کل اک کو ہارے اے جہار کڑیا نا میرے نبی نے وکیا چھڑ پنجرے اوڑ شہباز گئے کار ارشام وال پرواز گئے ہر ویتھان دور دراز گئے فانی چاند دین جگتے جیگے نے اے میں کھڑی ہوا نا میرے یقین ہی نہیں ہوں دا کہ پائی خوشی اللہ نو پیارا ہو گیا میرے کہنے لگے آجو مدنی صاحب تا نو چاہ پہ آئی ہے اے مرند تو پہلو نا چند دن پہلے میں ایدر گتے آیا سا پائی سمران کل ماں واپس لنگل لگا نا مینو اندہ چاہ پہ گیا اے تو دیچ وادہ سی نا صفت سی بندن پانیتا نہیں پوچھ لیندہ سی تو میں آ کرنے ہی نا مینو جلدی ہے تو چند دن بعد مینو آدھی موت دی تلا آئی نا میں یقین ہی نہیں کیتا آجو مکان بنونا شروع کیتا چھڑ پنجرے اوڑ شہباز گئے پائی مختار نے مینو دسی آنا مینو یقین اگلے دن موتی قبر تو ہوکے گیا سا سپیشل موتے گھڑی لے کے ہوتے پہنچی ہیں تو آب منگی پھر موتی قبر تو جو نہیں سا گیا گل کہندہ مقصد ہے چھڑ پنجرے اوڑ شہباز گئے کار ارشا وال پرواز گئے چھڑ ویتھان دور دراز گئے فانی چند دن جگتے جیگے نے ایک دوزار چھے دی میری تغریر مولی شریف صاحب دینال گوھر چاک میں بیٹھا تو میرے الویک کے آنے آویکھو نا ساڑے مدنی صاحب کی ڈے سونے ہاتھ لائیا میں لے اندھے وہ شیر نا منہو کس نے کلیپ کر لیا میرے موبیل دے اندر کلیپ پہ انہاں کہندہ آویکھو نا ساڑے مدنی صاحب اڈے سونے تو اوہ کلیپ میرے موبیل چھے میں کنگن پر تغریر کرنے جا رہے ہیں ساو پر آجی چاندے لگے تو میں کنگن پر روڑتے کورتان دی نکر تے پہنچی آنا تو میں اچھی اچھی رون لاپے ہیں میرے نال جڑے گھڑی چیسی نا کہندہ ہویا کی میں کھا جنوے کن لوگ ترس دے سی آج منا مو مٹی دے تھلے ستا چھاڑ پنجرے اڑ شہباز گئے ہر وی تھا دور درہاز گئے فانی چھاڑ دل جگتے چیگنے اے میرا یار مولوی شریف وہ مولوی ہے جنہیں ایک پوت دی خوشی نوے کی تے کبرانو چلے گیا مالکو نو جنتا دیا خوشی نوے کھاو امین کھڑیا چاوانر پر دا اولاد پال دا ہے تیاں پال دا ہے پتر پال دا ہے مولوانی فربانی صاحب دے میں بچے دی شادی تے گیا پیشلے دن اچھا دونوں جنابے اللہ بچے دی شادی تے پہلو جا اللہ بلا لے ایتھے بندیا برون آئے تُو آیا پرونیا نو جان پیدا ایتھے کسے بھی نا پکا دیرا لایا تیسے دھیلنو میں بڑا سمجھایا دھنا ہتھا نہ لے کن بادہ بنایا پرونیا نو جان پیدا پوچے اننا موان کھلوں خونا دا کی حالے پوچے اننا باپاں کھلوں خونا دا کی حالے ایمینو دسند ایسی کے بابا مدینان دا پتر ان میں بھی انہی رہنا کنے دن بعد فوت ہوئے سی داس دن بعد آندھے بے ہوش ہوگے کبرستان جننا پتران تے میدووے بڑے وارے لاتھی بن جے گا جے مرا تے موڑے تے چوکے کبران پائے گا بڑے آم مہ پی آندے مان ٹوٹ جہان دے لی بڑے آم مہ پی آندے مان ٹوٹ جہان دے لی ایویکنا جیویں ایتھے بندیروں رے مہ پی آندے مان ٹوٹ جہان دے لی بھیروں ماں پہ آدھے مان ٹوٹ جاندن اللہ جاندہ وے سنو ذرا تیاننا پوچھے انہاں ماما کھولو ہوناندہ کی حالے ٹھوڑ گیا جنہاں کھولو گبر جوانے ہونہاں ماما می دو کسی نے لایا پرونے آنوں جاناں پہند آئے خیتے بندے آر پرونے آر پرونے آنوں جاناں پہند آئے یہ دن آنے 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 آج میری واری یہ تیان کرے آجے میرے ویڑا تیان کرے آجے اللہ جاندہ تو پتہ نہیں کمیں پہنا دیا کمار لینے اور میں بیکھ رہا ہے اوہ ویڑا ویڑا بیویاں کاٹ رہون دیاں پہنا پوتا رہون دیاں میں ایک بندہ آنے Bahool using چی گاہ لکی میں کہا بیویاں نو خامد ہور لب سکدہ ہے پر ما جایا نوہ ویڑنی ہور لب دی ٹیلی فون کریے نو ہیج تو ٹیلی فون جائے ویڑ خیر رات ذیکھو جہے خودیوں میں نوہ فون کتا جہے تی اللہ جاندہ دپال پر فون کریے حجرے تو ویر خیر ہے دوش نہ دیویں ویرہ میں مجبوری دھولے آمار آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا آجا میرے سونے آمیرہ تین بیٹھی وادہ مارو تریخ نے لکھے آئے سیدہ زینب شام جے دفنوں ہی آئے مدینہ گئی نی لوکانو کی دسانگی میں ویر کی میں کٹ داوے کھے آئے شام دوش کے دے اندر سیدہ زینب دفنوں نبی پاک دی دو تری مدینہ ہی نہیں گئی ہوتل والے ہو میرے سجنوں مدینہ ہی نہیں گئی ہے جہ پہنا میں بکھی آئے تین تینی نہ در دے گے پہنا دے تینیاں دے ہے تقریر دا نچوڑے میں چاند منٹ بات دوا کرونی نو پلے بنو گلانو اللہ جاندہ مسلمانو منلہ یرحم اللہ یرحم میرے نبی پر واند نے تیرے کل کی کہندہ سونے اے ہارے میرے نبی دے یہاں کانڈول پہیاں اے اس بیوی دا ہارے جنہیں میرے نبی دے ساتھ ہی بڑے دے تیسی آج بھی میرے یہاں پہنا میں نے سننا یہاں مسجد پڑی ہے میں کمانگا پہنوں خامدنا ہنجر آجے جہ تڑنا دا نکاہ ہوئے وہ تجھی شادی دا سوچے بھی نہ ہوں جو میں میرے نبی نے ختیجہ پاک دے ہندے آدھا نہیں سوچے آؤ تے دوسری گال کر لگائیں ماں ختیجہ ورگیاں بان کے رہو تے خامد کبرہ وے کھرو پہن دے ہاروے خیا نبی پاک نے آپ فرماں دے نے ہتھی جنانو دپنا چکریے مکی آسو نہ دی بچھڑ گیا دی ہل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتا وہاں تو کوئی آیا نہیں میرا موڑ و تلاول پایا نہیں ہجے سنیاں حالے ہنایا نہیں میرے نبی دے یاران دے سنیاں کیوں روئے پرماینہ ماں مسلے ختیجہ بیویاں ماں ختیجہ ورگیاں بانجن تے بندے کبرہ وے کے رو پہن دے نے کمرے وے کے رو پہن دے نے تے آن کرے آجے گال بڑی وڈی کرن لگائیں میرے نبی پرماں دے نے آج میری ختیجہ مینو یاد آگی کہندے پترو جے کبھو تے آتا ڈی پیندہ ہار موڑ دے وانا میرے نبی دے یاران دے سنیاں ان نبی اولا بل مقملی ناو مینو انپسے مسید جان تو ہی وعدتانو عزیز من لے آن اے سنیاں نے تے نبی شہی کوئی نہیں موڑو ناو میرے نبی نے دسے آئے بنداتیانو دیندہ ہی سونا لگ دے توجہو میرے وال ہار کے آنا ابو لاس جدو میری تیم مقیوں جا کے پہی دے میناؤں ابو لاس نے میرے نبی دے بیٹی نو سواری تے بٹھایا اپنے پرانو کہندہ ہے میرے نبی دے نال میرا وعدہ ہے آجے کلمہ نہیں پڑے آزرات وجہو میرے وال کھوٹیاں دے و باسی ہے گال بڑی سنوالی سی اجازت چاہوانگا چاند منٹان دی بات ہے اللہ تیری میری حاضری قبول فرمائے ناؤں ارزے کردہ ہے نوپنا پلے بن لیا جے مینے سواری تے بٹھایا ناؤں اہبار سامنے کھڑائے ہاندھایا تے اس نبی دی بیٹی ہے جنہیں ساڑا اتبا مارے آئے شہبا مارے آئے ابو جاہل مارے آئے ناؤں جی میں آجے وڈے سٹے دیاں شادیاں چلو کہ ایک دو جدیاں تینہ تے ظلم کردے ناؤں کہ اے دے وڈے نے ساڑی تینہ ظلم کیتا جاساں کرنا ہے یہ دے وڈے نے ساڑی پھلانی تینہ کیتا ساہے دے تو بدلے لینے آج جبھی زمانہ جاہلی ہے دے لوگ آرے نے ہاں عزیز آنے مل سنلانی میریے پہنے تم ہی تے آنا سنلاؤں اے تغریر دا نچوڑے اللہ جاہندہ بھی تے آن کرے آجے مسلمانوں امام علم بھی آنو ماننے والوں پاؤنے نو وجہ میں تغریر شروع کی تی اٹھائی کے ٹیم دا پتا نہیں لگاؤ اے میرے داتا دیاں کرم نوازیاں ہیں ذرا تھی آن کرے آجے گال بڑی بھڑی ہے ہاں جے میرے نبی دی بیٹی سواری تے انہیں نیزہ پکڑے آنا شگدہ زینب دے پیٹ چمارے آنا میرے نبی دی بیٹی زمین تے ڈگیئے میرے محمد دی غم خار بیٹی ہے زینب اے میرے نبی دی بیٹی زمین تے پریئے حمل ضائع ہو گیا بچہ زمین تے گھر گیا نو بہادر نبی دی بہادرہ بیٹی ہے جرم کیے نہ ٹھگی ماریے نہ گال کڑیے جرم کیے رب نو ایک من دیے رب دے ایک من نو مالے دی نبی دی بیٹی ہے سنو لو کو ساں کلمے نو کی سمجھے آئے ہاں شید کاناں تے کلمہ پڑھ کے سودا ویچ لینے آؤں ہاں شید مندیاں چے کلمہ پڑھ کے ویرا گاگ نو مطمن کر لینے آؤں دیکھنا میرے نبی دی بیٹی کلمے دی وجہ تو زخمی ہوئی بچہ زمین تے گرے آئے جہاں نانا بیٹیاں دے بیٹا تیان او پیلوان بیٹھ جائے دو منٹ بیٹھ جائے تھے تیان پیپا چربیدہ تیرے جہاں تو سارے مجمن اخراب کرتا بات اللہ حدیعت نصیب فرمائے تیان کرید رہا امام الانبیانو ماننے والو میری یہ پہنے تم ہی تیان نہ سنلاو میرے ویرا تم ہی تیان نہ سنلا گل بڑی ایمانوالی ہے اللہ حدیعت نصیب فرمائے توجہ رکھیا کرو میرے وال میں بھیختا رہے نو نہ مجمئن وال زرہ تیان کریا جہے ایمان تازہ واللہ راضی ہوئے اینج میرے نبی دی بیٹی زمین تے گری پئیے مہاں زاگ دے کاجل والے نبی نو ماننے والو احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے نبی دی بیٹی دا تیور اٹھیا اکیندہ حبار جے تو ہو نو نیزہ ماریا نا میں تلوار نا تیری کردن تار دانگا ہو میں محمد دی امان چھڑن جا رہے ہیں میرے بھی ان میں میرے زمین لائے ہیں نو ایتنا دی چن لو ہے باہر پیچھے اٹھ گیا ابو سفیان نو پتا لگا نو محمد دی بیٹی آج زخمی ہوگی ہے نو جہ دو ابو سفیان آئے نو آن دیئے بابا سبو سفیان بابا اے وکھو نا میرا بچہ وزایا ہو گیا نو زخمی میرے نبی دی بیٹی گھار لگے ابو سفیان عرض کرنا چاریاں مسلمانوں عزیزان من جدوں گھار لگے نا جان کے مرم پٹی کیتا ہے آن دی نے حبار چنگینیوں کی تی دشمنی تی ساڑی محمد کریم دی نالے اے تی تی میری ساڑا خون تو اے دی تی وار کر کے چنگینی کی تی دو تی رکھنیاں میں ابو سفیان تی نال کے اندلے تو آج چنگینیوں کی تی تے جے زینب مر جان دی تے میں تیرا بوٹی بوٹی کر دینی سی لے کے گھر چلے گے دو د پہ آیا میرے محمد دی بیٹی دے ہی جو ساو کی تی نا آدلے نہ رو میرے بچہ نہ رو اے کاؤن میرے نبی دی بیٹی ہے اے کاؤن میرے نبی دی بیٹی ہے لوکو جنہیں اپنے نبی دی خاتر بیڑو طلاقہ ہمیں برداشت کی تیا سنونا لوکو خار بیٹیاں میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقہ دے پیگاں مل گئے آؤ مسلمانو آج آریے مدینے میرے نبی نے اگے واد کے استقبال کی تائے پتہ نی کھوڑیاں دے پاپ پیٹیاں نو کمیں رکشے تے بٹھا دین دے اندر کاران کھڑیاں ہوں دیاں نے اے پتہ نی کمیں جگرینہ بٹھا دین دے کمیں آن دینے اتھو رکشے تے بہگ گھڑی تے بہجی تے اندر کاران کھڑیاں بیگم واسطے ٹیکسی سٹینڈ تو گھڑیاں آج آن دیاں آن دیاں نے کنی بولو دے سہی زی بولو یہ جمعیہ واسطے ہی نہیں نا یہ جمعیہ واسطے نہیں اے ذرا گال بڑی وڈی ایمان تازہ کر دوے گی اللہ راضی ہوئے اللہ خیر ہوئے میرے سجنوں تے میرے مطروں گال جڑی میں سمجھا ہونی سی نا اے اس گال سمجھا کے میں دعا کرو نہیں ہے اے جی میرے نبی دی بیٹی نے کپڑا ہٹایا تے میرے نبی دی بیٹی دے جسم تے خون نظر آیا جاننا ملتا نوتی ایک رو کے فون کرے ابو میں نوان کے لہے جوڑا ابو میں بڑی دکھی ہے اور میں اپنے دوست آنگے آتے جوڑاں گا کاردیاں لڑائیاں کر مکایاں کر سورین فون نہ کریا کر لوگ کو دو کینٹے آندا سفر ماں پہ آندا صدیاں ورگاں بن جاندا جب پتہ نہیں میری تی خیر ہوئے نا کدھی فون نہیں کیتا میں اکثر بیٹیاں ویکیاں اپنے دکھاں چی مار جان دیاں بابیاں نوان فون نہیں کر دیاں تے جے کاردن تے ماں پہ رستے چموک جان دے لے میں ویکیاں نا تی دکھی ہوئے تے جانا کی ڈاہو کھائے تے بیٹیاں لائی جاندا دجھے نو کی خبر ہے یہ تے تیا لائی جانا ہاں سی تے چک فون مارنے ہیں ایتا ڈی سگات نے آکر تود کو لیا جو تے نو شرم نہیں آئی تے ایک منٹ چے فون چے گصہ لالے آئے پر اونا دا پانچ کلومیٹر سفر پانچ صدیاں ورگاں نا اونا دا وی کلومیٹر سفر وی صدیاں ورگاں نا کیاں جی بیٹیاں لائی سمجھ دے اس گالنوں کے نہیں یہ تے باپی جاندا ماں جاندی کیڑے حال نہ لو کئی شوگر ہو جاندی ٹیک ہو جاندے ہاں سمتال چلے جاندے ہاں ساڑھے لوگ عظامت بن گئے میرے نبی کافر تیاں تیاں واسطے راحمت ثابت ہوئے کیاں بھی ابو سپیان جی کلمانی سے پڑھیا نبی پاک دی تی تیرہم کھادا کی نہیں کھادا ہاتھ کڑے کر کے ذرا بولو کھادا تو ہی مسلمانوں کے ساڑھے پراہ دی تی انہوں تلاک ہوئے ہاں سی کشی منہوں میں کہ بابا یہ دی انہوں صدا ملی کہ سی منگنی ٹوٹ جے ہسی انہیں ایدہ نکل تھا اور بولو دے سہیں ذرا ہسی سگو ہوتے نا ہیرک کرن دی بجائے نا تو انہوں سگو انہیں یہ سوال آئی اور بولو انہ کما دا مینا باندہ اچھی بولو تلکل ایام نداولو ہاں بین ناس اللہ دینیر پھر کل ہندہ آج میرے تے کل تی رہتے بولو بھی راب دیا کما دا مینا نہیں باندہ مینا نبی او جے مبندے دی تکلیفہ ہون میاں سا پر ماندے نے لکھا بیرے بیری نوں لگ دے تے چاڑ جاندے کئی کچھے جڑے پکڑے خلال محمد تے اوہ ہی کھاندے وٹے جنہ بیرہ تے راستے ہوئے وٹے بھی ہوئی کھاندے لفت دے بھی ہوئی آکڑ کھاندے اس سوالے جتہ ان پنا لیں دے کیوں جی تے چڑے لفت جاندے اللہ پاگلا دے اٹانی ہیں جڑی لفت نیر یہ بچ جاندی ہیں کی نہیں تے اللہ جاندہ ساڑے مسلمان سگو جناب ہوتا مذاکڑوں دے دکھیانو سگو دکھون دے گمی دکھون دے اگر نہیں بولتے سہی دکھیانو سگو دکھون دے سگو دکھون دے زخمہ تے نمک چھنک دے دراستہ دین دی بجائے میرے کمنی والے محبوب دی بیٹی سگدہ زینب سامنے کڑیانے ہر دکھرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو سامنے کڑیانے خون میرے نبی دی بیٹی سامنے کڑی یہ خون پریا کپڑے تے اینجی میرے مصطفیٰ نوے کے یا بیٹی زینب خیرے میں تے آسو نوے ایک سگدہ میرے نبی نے بیٹیاں دے آسو وے کے ابو لاب دے پتر لی بدوا کر دی تیزی اللہ جنہیں تیرے نبی دی ہیں جائیں یا نو روایا ہے انہیں تے جنگل دے درندے مسلط کر دے مسلمانوں از کرنا چاہ رہے ہیں عزیزان اعمل سگدہ شوابی علی جنہ دینا نا جانوانے والو میرے مدنی تائیدار حلیمہ درائیدار دا کلمہ پرنوانے والو عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے نبی دی بیٹیاں دی بابا احبار نینیزہ ماری آئے میرے نبی نے پرمایا میرے انسار میرے کریش میرے مہا جرملا میرے گریب آؤ آکھا حکم ہوئے حرمایا پتروں آج تاڑے نبی دا دل بڑا دکھ ہیے داڑی ہی جوانا پر لگ پئی اس میری زینب نے میرے وازد بڑے دکھ برداش کی تینے احبار زندہ ملے مردہ ملے انہوں معاف نہ کریا مرے کو لیکے آیا جے میرے نبی دا فدائی دستہ تور پہ آؤ آپ نے پھر واز ماری او میرے پتروں ایک گل ہور سنیا جے کعبے دے کلاف چھپیا ہوئی ملے تے انہوں معاف نہ کریا جے انہیں میں محمد نوں بڑا دکھ دیتا ہے عرض کردہ پیا مسلمانوں حسن نبی دی بیٹی ہننا پتا ہنا لہ کا پتا ہم بینا مکہ پتا ہو گیا ویشی کھڑا ہو گیا کہندہ سونیا میں نوں ہی معاف کردو آپ پر ماندنے ویشی تیرا کی گناہ ہندہ کمیرہ کی گناہ کہندہ احبار تیرا کی گناہ کہندہ سونیا میں تاڑی بچی زینب دا قاتلہ میں ظالم سا جنے لیزا ماری آئے تے آجے تسیہاں معافی دا اعلان کی تا ہے میرے نبی نوں زینب دا دکھ یاد آگیا ہو میرے نبی دی زینب مدینے چھپا ہو تو گی حضور رو رہے نے آپ پر ماندنے مدینے دی اور تو میری تین گسر بڑے پیار نہ دیا جے تے نبی پاگ نے اپنی چادر رہا کے اویر دو رزائیاں دو تلائیاں جوسر مشین واشنگ مشین پیٹی سیٹ چنیوٹی فنیچر تین تولے سونا دیکھ کے تیانو آن دے جے تو مگروں لے جا جا جے بھی ماں پیانو نی پل دی پچھا نی پل دی آجے بھی ساڑے تے بوجھ باننی اے ماں دار مانگلاؤں نی مو چکے تے میرے محمد کریم لے بزرگ اے جاپڑی چادر دیتی میری سینب لوں کفل دے آجے ادا مطلب ہے تیا مرل تے کفل باپ دے میں کفل بھی لے اکھے جا کروں میرے نبی نے اپنی چادر لہا کے دیتی کہہ دے لے میری سینب لوں میں کفل دیتا عورتیں میری چادر تھے آج ہے اے جے میرے مصطفیٰ نے چادر بھیگ دیتی مصرمانو ارز کرنا چاہ رہے آوے اللہ 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 الراجی اے جیڑا نبی اپنیا مریاتیاں نو چادرہ دے کے کفل دے میں تے وسے نبی دے مرن والے زینب نو روڑی تے سوٹے آوے اس درندے نو سٹیل باگ دے چاوک ویچ ٹگلوں چاہی دائیں ہوتو اللہ ہوتو جانور ہوتو اے سدرندے نو فانسی دے کے لٹکیا لیندے نا چاہی دے اے انسان کہلان دے وی کھابل لی جدی بازو پھڑ کے کے آگے تیری مانا تے نو ملون چلائیں تے ہو بچیوں کے اطماد کر گئے اے زالماں تے نو شرم لی آئی میرے نبی نو ہرنی کے دیئے سونے آن وعدہ کر لیئے اپنے بچے نو دودھ پہ آکے واپس آجا مانگی اور جانور میرے محمد کریم تے اطماد کر دے لیتے میرا نبی جانورہ تے اطماد کر دائے ہرمایت سے ابھی ہرنی ناوے تے میرے کو پر لی ہرنی دودھ پہ آکے میرے محمد دے قدمہ چاہ گئے اس درندے نے اس بچی دے اطماد نو ٹھیس پچائی او بچی جڑی نال ترندہ ہی سی نا میں اتھو گیس لائیا سی کہ بچی انو جان دیئے تے تا دے دے نال انہا کہہ دے ماں پہ او دا کارچا ہم جان ہوئی سی تو انہیں پچھے ابھی مجھے کہاں لے کر جا رہے تو کہنا میں آپ کی ماما کو ملانے لے جا رہا ہوں آپ کے پاپا بچے بچے ہی اندھے مسہوم مسہوم ہی اندھے مسہوم مسہوم ہی اندھے بچے نو برچلال اندھے اس اچھوں میں ایک گال دشن لگ گئے آج منو عدیس سمجھائی مولانا نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنے بچے نو چولی کر کے نا چوٹھی گال نی کہہ دے نا میں تیری چیجی لے ہندی تے اللہ ہے تے آپ نے فرمایا اے وی چوٹ بچے دے اطماد نو ٹھیس پہنچے گی وہ آکھے گا میری ماں ہوکے تے منو چوٹ بولے وہ دے اطماد اٹھ جے گا بچے دے اطماد بڑا پختا ہندہ ہے کیونکہ انو ماں تے یقین بڑا ہندہ ہے باپ تے یقین بڑا ہندہ ہے آج منو عدیس سمجھائی کہ بچیاں نو بڑیاں نو بہتا ہے ایک دیری تے اطماد ہندہ ہے اے تے تیری وہ آئی مارو بیٹا ایک برا میری گال سنے وہ پچکیا جندہ میں نکاہوں نا سے سکولے پڑھ دے انہیں سنے تیری پڑھ دے تے ماسٹر نے سنو کہنا سوورہ گنتی پڑھ لو تا نو چھوٹی ہو جو تے ایسی لگ پینا گنتی پڑھ تے وہ ماسٹر نے ساپ کر دیا انہیں سوورہ گنتی پڑھ لیا نہیں وہ جدو جناب آخری لفظ ہونا نا تلی کھڑک جانی سادہ یقین پکا گیا یار ماسٹر جدو کہوے نا سوورہ گنتی پڑھ لو سانو چھوٹی ہو یعنی پڑھ لو بھی ایسا روچانل گنتی پڑھ لیا نہیں سو تا دایا بندی سو تو دروں تلی کھڑک جانے تے سمجھ جانا بھی ماسٹر سچا ہے او بولو دے سہی ہے پڑھ دے رہے جائے کہ نہیں ہون تے اوہ ماسٹر بھی نہ رہے تے ہون اوہ استاد بھی ایک بھئی مان او تے پشاور چے اوہ سن لو تے انر اے تارل قادری دا مرید او مولوی خادم رزوی ترنیل پیر دا مرید ہے انہیں اپنے سکول چے استادنا لڑکے نا استاد نے کیا تو ترنیل چھوٹی کو کیتی آنڈا تے نبی دا گستا کے انہیں پھیر ہی مار دیتا استاد نو پھیر مار دیتا صرف انہیں انا کیا بھی تُو چھوٹی کو کیتی گہرہ ازری لائی تے انہیں جناب اوہ تے جناب بیکھو جا کے تُسھی اللہ میری توبہ یا اللہ اے اسی تلیم دے رہے اپنے منن والے انہوں اے تلیم دے رہے خادم رزوی صاحب نو چاہی دا اپنے منن والے ان تبلیغ کرے کہ جس نبی دے اسی گلامیں انہیں تے ہاتم تائی دی بیٹی دا سار کا جیاسی اوہ دا پلیت سر نہیں ویکھیا اپنی شان ویکھ کے اوہ دا سر کا جیسی یاری مولوی کیڑے پاس سے تو رپے پتر بیٹھ جائے نیچے بیٹھ چل بیٹھ جائے او کیڑے پاس سے تو رپے نے مولوی جے قوم نو اے اسی تبلیغ دوانگے جتھے مرضی جنو مرضی مار دا تے ملک کی میں چلے گا وہ بولو تے صحیح ذرا ملک کی میں چلے گا دالتا کی میں چلنگی یہاں کچاری ہیں کی میں چلنگی اللہ اکبر عجیب بات ہے کیوں بھئی جتھے جنازہ زینب دا پڑھن دیسے اوہ خنزیر بیچ کھلوتا سی اوہ خنزیر نال جنازے چھوی جلوسہ چھوی جیسی اپنی ہے سبتال سال لیتے اپنی ہیں گڑھیاں توڑ لی ہیں جڑے مسلمان ہیں گڑھیاں ٹوٹیاں وہ مسلمان نہیں گے بولو تے صحیح وہ مسلمان ہی تے کافر وے کے خوش اندہ آئے گا کہ مسلمان اپنے کارنسان لگ بے اے مسئلے آن دا اللہ نہیں اندہ مسئلے دا اللہ سڑک چھتر نامار کے بیجو کومت دیاں کھاں کھولن لی کہ کومت ساڑی آئی تے کارچبہی ہے نا نہیں سن دی ساڑی کومت بھی تے خراب ہے نا جنہاں چکر وہاں سڑکنا بلا کرے سن دے ہی نی گا بولو دے صحیح یہ دے سن دے ہی نی گریب دی گا یہ دے کومت بھی برابر دی شریع کے کسور وار ہے اے تغریر دا نا چوڑے نا سنو نبی پاک نے فرمایا انہوں مااف نہ کرے آج تے احبار کھڑا گیا سن لے آجے جڑیاں میریاں بیٹی ہیں اوپر بیٹھیاں نا میریاں پہنا میریاں تی ہیں یہ بھی آخری پیغام سن لو گل بڑی قیمتی سی ایمان تازہ ہو اللہ راضی ہوئے یہ بھی پیغام تے آنا سن لو جڑیاں میریاں پہنا مینہ بزار چے جان دیاں ہیں سکولے پڑن جان دیاں ہیں تے مینہ بزار ہوتھے لاکے بے جان دیاں ہیں انہ اسطانیاں نو بڑی پھینٹی لگنی کہ تاڑے کل تے دین پڑھا ہم تے دنیا پڑھا ہم علم سکان کا لیا سی طالب العلم فریضہ تنا لاکل لے مسلم ہر مسلمان تے عورت مرتے بولو علم حاصل کرنا فرض تے جڑیاں بی بیاں ہوتھے کنیاں نو مینہ بزار دے نام تے نچنا سکاؤن سرکی پوڈر لوا کے قسمت نوے بشر زلیل ہوتی ہے یہاں ایک بغیرتی کے مشن کی تکمیل ہوتی ہے یہاں یہ تھے تے تینیاں پڑھا ان پہ جیدیاں نے قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں سکول دے ماسٹر کڑیاں منڈے لائکے مرید مار روڑتے جا کے اکھن لاؤ ادھے ہو دیا تصویران لاؤ ادھے ہو دیا لاؤ کوئی میرے نہ کھڑو کے بھی لوا لو یہ ہو جا پیو بغیر دوب کے مار جو ہے اور ماسٹر پیو انڈا ہے بولو ماسٹر ماسٹر باپ انڈا ہے روحانی استاد جڑا ہے نا وہ باپ انڈا ہے تے باپ کدھی برداشت کروں کہ میری تین آر کوئی بندہ کھڑو کے تصویر لوا ہوئے اور بولو دے صحیح جا آج سکولہ مالے آنڈا بھی قیامت نو پہچھو نہیں ہے آج سکولہ مالے لوکاں لڑکیاں ٹریپ تے لائکے جان دے نا مری لائے جان دے نے واقعے بارڈر لائے جان دے نے زندہ سنگ لائے جان دے اسی تے لوگ آپ لوگ کو اپنیاں تین آر دی عزت دے دشمن ہر میں اپنیاں پہننوئے واقعہ سنا کے دعا کراؤنی ہے اللہ میری یہ پہنا تے تین آر دی عزت محفوظ رہ گیا اللہ جان دا وے میری او بیٹی او سعودی عرب دا ابہا شہر عبد الرحمان شہین آخری واقعہ جتا دے واسطے میں سپیشل سناؤن لگاویں تاکہ میری یہ بیٹیاں بے پردہ بزار نہ جاؤن میری یہ بیٹیاں بے پردہ گلیچ نہ جاؤن میری یہ پہنا بے پردہ جناب شادی تے نہ جاؤن تاکہ یا اس تا محفوظ رہنگی یا دلیل دے لگائیں راب دی مان کے بار نیجے جانا ہوں راب دی مان کے کسے لڑکے دینا الفون تے گال نہیں کرنی ہے دلیل دے لگاویں تے تیرے واسطے سپیشل واقعہ میری یہ پہنوں مفتی عبد الرحمان شہین ملتان مالے انہاں لکھیا کہ عبد الرحم جی سعودی عرب دا شہر ابھائے اے بڑا ٹھنڈا لاکھائے اے تیرز کرنا چارے آن زیزانے مل ایک دولن دی شادی ہے ویڑا جناب یالا شام رخستی دا ویلائے اے دا سوہاگ کھڑاوے تناب جی گڑی دے وے چیند زہار دے اندر ہے اے دی ماں اے دیاں سے ہیلیاں کہن دیاں نے چلو جی ڈولی پا دے یہ تیاں مانتاں نے جانیے جانیے ہوں دیاں نے خردوں جناب یالا انہوں ڈولے پان لگے نے حیال سلام حیال الفلا میں بھی آما شادیاں تے وے کے اپنے اپنے نمازیاں دیاں نمازاں رہ جان دیاں نے بڑے بڑے حاجیاں دیاں نمازاں رہ جان دیاں نے بھی آما شادیاں دے موقع تے پر جدو آزان دیا واز آئی اے دھولن کہن دیے میں سب تو بڑے دا بلاو آگیاں ہون میں نماز پڑھاں گی تے پھر ڈولے چے پاں گی سہیلیاں تے ماں کہن دیے تیے ساری جان جے کھڑیے تے نو ڈولے چے پاناں شگناں دیاں مہندیاں لگیاں شگناں دا شنگار لائے شگناں دا میک اپ کیتاں شگناں دا زیور پایاں میری پیٹی اگلے کار جا کے نماز پڑھنی کہن دیے سون میں نو جمن والیے جتے بندہ داس سال کرائے تے روے تے محلہ چھڑن لگیاں ڈی کا نکل جان دیاں میں تیرے سگار چے ویس سال جمی تے پلی تے بابل دیاں گڑیاں چھڑنیاں بڑیاں اکھیانے تے امادیاں لوریاں دے چھڑنے بڑے اکھے اندلے جس راپ دے کہنتے میں اپنے باوے دے پیار چھڑن لگیے گار چھڑن لگیے جس راپ دے کہنتے میں خامد نو منن لگیے خامد کے روزاوی نفلی رکھنا تے خامد نو پوچھ کے رکھنا جدے حکم نال میں اے لارا منے آئے جدے حکم نال میں خامد نو اپنے سردہ تاج منے آئے وہ دے حکم نو میں کی میرا داں ہیال سالاں ہیال الفلاو گھین دیئے میں پہلے نماز پڑھانگے تے پھر میں ڈولے پوانگے ماں مجبور ہوگی بیٹی مجبور نہیں ماں مجبور ہوگی باپ مجبور ہو گیا سنو میری او بیٹی او مسالی بیٹیاں بن جاؤ تاڑیاں مسالہ لوکی دین گے عرض کرنا چاہ رہے آئے اے دیاں سہیلیاں کھڑیاں نے انہیں اپنے شک نہ دے زیور اتار دیتے ہزاراں ریال دا میک اپ لگائے یہ تھے اللہ جاندہ دولا نواندیاں نے تو رو مینہ تیرا میک اپ خراب ہو جانا ہے میری یہ پہنے اگلہ تیانا سننی بڑی کی امتی گالی انہیں ہزاراں ریال دا میک اپ صاف کر دیتا ہے اور وضو کر کے مسلط کھڑی ہوگی ہے پہلی رکعات پڑی ہے توسری پڑی ہے جدو سجدے گئی ہے جی ہوں گئی ہے جی ہوں گئی ہے اوہ درجناب شہلیاں کہیں دیاں نے تے مگاو مانماز مکمل نہیں کر رہی ماں نے اگے واد کے پھڑی ہے تیئے تیری نماز کی ڈیلمی تیرا سوہاگ بار کھڑائے تے ہاتھ لائیا تے بیٹی مسلط لیٹ گئی ہے اوہ دیکھ کر چلے گئی ہے جدی من کے نکاح پڑیا ہے جنو سجدہ پہ کر دیئے ویرو میں شیر پڑ لگائیں جس تنبے تی گھرتی دے دے اوہ سے تنبے پانی جیڑے آن میل محمد اوہ آن مکانی جیڑا دولا شگنا دا سوہاگ بان کے آیا ہے اوہی مکانی بان گئے بیٹی دی رو پرواز گھر گئے تھی اللہ نو پیار یوگی ونی چربنیاں رہ گئے آوہ پیٹیاں آیاں رہ گئی یاں ٹیچی کے سیو داج سج رہ گئے وریاں سجیاں رہ گئی یاں زیور آجے تے تیہے زیور میں نو لے آن دے بھی چاہ نی لتھے تیہے تُو تے آجے زیور پایا آجے تے میرے سونے نو لگن والے ہتھان دی محل وی نی لتھی تیہے تُوہے زیور پا کے توریئے آجے زیور ہتھی لا دیتا ہے توجہ میرے وال سہی دے جے بھئیے بیٹی دی روپ پرواز کر گئے نرز کرنا چاہ رہے ہیں چھگنا والا کر جناب آلا ماتم بیچ گیا پھوڑیاں ویش گئیاں میں سوال کر لگا مارتے اس لڑکی نے راچ بھی جانا سی سفر چی مار جانا سی کیونکہ مہود دا وقت ماں کر رہے پر اس بیٹی نے تینوں میں نو پیغام دیتا ہے جدو سب تو بڑے دا پیغام آ جائے پھر جسے دنیا دار نو نہیں ویکھی داؤں میں سوال کرانگا ہے انہیں مسلمان بیٹھے جے اللہ جاندہ ہے مسلمانوں اے بیٹی یہ شادی دا دینے سجدے پیئے میں نہیں ماننا دا سے جدو تو پیشی دی نماز پڑھنے ڈیگر دی ٹیمانے گاک بڑے نے شام نو پڑھنے گا جے شام تو پہلا ماں ہوتا گی دس محاملہ کی بنے گا ایچے میں ایک گال کرنے گا نبی پاہ نے فرمایا بیوی اپنے خامد نو ویر کے گصہ کر کے تجد پڑھنے لہا پہ تے خامد سونجے نا تے ساری رات فرشتے ہو دے تے لانتا پہ دے میں تا نو گال سنو لگ گا بیوی خامد نو ویرے لانت پہندی ہے نوکر دکان تے مالک نو ویرے تے دناب جی علیہ انہو لانت پہندی او تندہ چال پا جا میری دکان تو دو ویرہ نوکر ویرے کہوں جی کوئی راکھ دا اچھی بولو کوئی راکھ دا ایچے مزید دا مالوی انتظامین ویر کے بخائے پھر اپنی بناؤنی پہنی وہ بولو دے تے اللہ کیا پاہی سلیم ہے گالت ہی سمجھاؤنی ہے جنہیں بیٹھے سونڈ والا آیا ہے نا اے مالوی انو ویر کے بخائے ہیں ہن مالوی کوئی زیادہ آجائے ہیں جو کار نہ کرے تے اگلا مالوی زیادہ کر دو کوئی بھی بودا ہے بولو تے سہی یار بولو اے میں تا نمسال دے کے گال سمجھاؤنی ہے اے تے بندہ بندے نو ویرے کہا جی کنی کو ورہاں ویرے گا ایک ورہاں دو ورہاں تین ورہاں مرکی واقع چال جوتی پا تنہاں بھی کوئی نہیں دفعہ ہو جا تھپڑ بھی مارے گا بندہ بندے نو دو ورہاں ویرے تے بندے نو برداش نہیں تُو دیاری چے پانچ ورہاں اللہ نو ویرنا ہے مہنے چے ڈیر سو ورہاں سال چے ڈھارا سو ورہاں تُو راب نواندہ نہیں ہوندہ ہی جو ہوندہ ہی کارلا وہ دی برداشت کی ڈی وڈی ہے اچھا بھی وہ عورت جڑی ہے وہ اللہ نو ویر کے ڈولی پیجن دی بولو موت کسے کام دی ہونی سی مولانا عبدالاکبر اللہ اتھے نماز پڑھن گئے زور دی مفتی ازگر آزم صاحب دے بھائی چیچا وطنی دے تو زور دی ازان پڑھن لہاں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انم مؤمد رسول اللہ گاش کھا دی زمین تے ڈگے لوکی گران چو دوڑے بی بیاں دوڑ پیاں کہ حضرت ازانی مکمل نہیں کئی سپیکر چلدہ خیر ہوئے لوکی گران چو پجے بی بیاں دوڑیاں بندے دوڑے ایک بندہ وضو کر رہا ہے ٹوٹیاں تھے وہ پجا پجا آیا تھے آنکے کہندہ ہے حضرت خیر کی ہویا ہے اے جا ہاتھنا سیر چکے ہیں تے حضرت اپنے اللہ کو جان چکے ہیں بندہ بندے نو بیرے دوڑاں نہ ترحال اب دیئے نوکری تو بھی جاندہ گیٹ بند ہو جاندہ بولو تے جڑا اللہ نو دیاری جو پانچے ورہاں بیردہ ہے بولو جے اللہ نو گصہ آگیا کچھ پلے روے گا عزیز سوئی دی کچھ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی باطل متقین وصلہ تو اسلام وعلا رسول نبیل کریم اے اللہ بیٹیاں تو رامد منائیان جنا دے کر آجل آدے اللہ ماں پہ انسو گھتا فرماؤں اللہ جناتیاں دے رشتے نہیں ہوں دے بہتر صبح پیدا فرماؤں اے میرے مالک زینب نو اپنے بابا ابراہیم دے گل دست ججمہ عطا فرماؤں اللہ زینب نو بابا جی وراہیم دے گل دست ججمہ عطا فرماؤں میرے مولا یارا چاک دی بچی دے ماں پیانو سبر جمیل عطا فرماؤں میں میرے مالک مردان چے اسمہ دے ماں پیانو سبر جمیل عطا فرماؤں اے اللہ جتنے بیٹن سابدیاں بیٹیاں دیئے اس دا مفور فرماؤں میرے مالک سابنو سابدیاں تینیاں نو اپنی عزت سمجھنے دی تفیق عطا فرماؤں میرے مالک قرض داران دے قرض دور فرماؤں اے اللہ مرض داران دیاں مرض دور فرماؤں اللہ بیماران شفا ایک حاملہ تا فرماؤں میرے بائی شیخ سلیم سمید اس مسجدے جتنے انتظامیاں نمازی سابدیاں لے دلی دواما قبول فرماؤں میرے بائی سمرحان دی والدہ بیماران دین اللہ شفاہ تا فرماؤں مولا جتنے بیٹنے دوست ابباؤں مولا اے نا سب دیاں نگ دلی تمنہ پوریاں فرماؤں مولا جڑے دوست بزر رکھ دوا واسطے کہندے نے میرے بائی مولا کریم سب دیاں دواما قبول فرماؤں حویون صاحب ابائیتہ رمان صاحب اور میرے دوست ابباؤں بائی عبد الرمان اور جڑے وی دواما واسطے کہندے نے بابا جی اکور صاحب کاری رامت اللہ صاحب اللہ سب دیاں نیک دلی تمنہ پوریاں فرما حاجی اکبر اکبر زرگر مرحوم صاحب بلکہ انا دے جن نے عزیز دنیا تو چلے گے سب دیاں کبرانوں جنتہ باق بنا اللہ جتنے بیٹن ساب مولا کریم بیٹیاں دے گام چے برابر دے شریف زلے کسور چے اپنی آرامتہ فرما اللہ میرے بھائی دی والدہ بلکہ جنہ جنہ دے والدیں تر گلا گئے اللہم مغفر لہم ارحم ہم انا کانتر غفور رہی اللہ جنہ دادوا کرنوالاوی کوئی نہیں دونوں میں معاف فرما پیرے مالک جڑی روڑی تیسا زینب بکھی میرے مالک ان ساب دیاں بیٹیاں نو محفوظ فرما اللہ ساڑے حکمرانہ نو حدیت عطا فرما میرے مالک ساڑے ملک دے گندے سیاستان جڑے سیاست کر دینے بچیاں دے مسئلہ آتے اللہ حدیت نصیب فرما اے میرے مالک جتنے بیٹن ساب دیاں بچیاں جو بھی دوکی نے دکھ دور فرما کاری صاحب سمیج نہ دوستان کلاد نہیں میرے مالک نے کلاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں نہیں اللہ جتنے ملہ کریم بیٹے نہیں اناد عطا فرما اے میرے مالک جبال مالک دکیاں دے دکھ دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے بیٹن ساب دا خاتمہ بھی ایمان فرما اے میرے مالک جبال سخی شہن شاہ مولا ساب دا خاتمہ بھی ایمان فرما اللہ اپنے معبودہ سچا پیار نصیب فرما سلاللہ